اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں روحی ایتین اور میں ہوں عائشہ اسلام کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک تھاک ہیں اور تمام میری بہنیں اور تمام میری پیاری پیاری سہیلیاں اور دوست سب کو کہیں گے گوڈ مارننگ اور ویلکم کہوں گی کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک گزر رہے ہیں اور امید کر رہی ہوں جناب دن کا جو سٹارٹ ہے آپ کا اچھا گزرے اور جب دن اچھا گزرتا ہے یعنی کہ مارننگ اچھی ہو جاتی ہے تو پورا دن جو ہے اچھا ہی اچھا گزرتا ہے اچھا مزے کی بات ہے کہ ہر وردے کی ایک اپنی عادت ہوتی ہے کچھ نیچر ہوتی ہے اور اگر پوچھا جائے کسی سے صبح صبح میں آئی اور میں نے اپنے جو بیوٹی ایکسپرٹ جو ہیں حمزہ سے پوچھا یعنی اچھی عادت پہلے میں نے سٹارٹ کیا اچھی عادت ہے کیونکہ اچھی عادت کے بارے میں ہر بنا جو ہے بتانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ فلان عادت جو ہے میری بہت اچھی ہے اچھا جی میں فلان ہوں میں نے کہا اچھا گوڈ میں مجھے غصہ نہیں آتا عائشہ جلدی میں بہت کول ہوں میں نے کہا اچھا یہ تو گوڈ یہ تو بہت اچھی عادت ہے اچھا میں نے کہا اب یہ کرو کہ اب مجھے اپنی طرح بری عادت کے بارے میں بتاؤ کون سی عادت ہے جس سے لوگ ایڈیٹ ہوتے ہیں چڑھتے ہیں اچھا آپ پی آپ پی کچھ ٹائم لیا انہوں نے کہا یار بتانا پڑی کہ بری عادت کون سی ہے اچھا میں نا لارے بہت دیتا ہے انہوں نے کہا ہاں اب آئے نا لائن پر کہ واقعی اچھا یہی بات ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو پرسک سمجھ رہا ہوتا ہے اور ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میری تو ساری عادتیں جو ہیں بہت ہی اچھی ہیں لیکن بہت ساری عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعی بری عادت سے ہم کہا جاتا ہے جیسے کسی کو لارا دینا ہے جوٹ بولنا ہے دھوکہ دینا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو بری عادت میں آ جاتی ہیں اچھا تنس کرنا ہے ٹونٹ کرنا ہے تو اس طرح کی عادتیں جس سے دوسروں کو میں سمجھتی ہوں یا نقصان پہنچتا ہے یا دوسروں سے دل آزاری ہوتی ہے تو اکثر ہم اس چیز کو بری عادت کہا سکتے ہیں یہ بری عادت ہے ہم اچھی عادت کی بات کرتے ہیں یقین جب دوسروں کا آپ کی عادت سے یا نیچر سے بھلا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بات اچھی ہوتی ہے اور اس سے ہم کہتے ہیں یا اس کی عادت بہت اچھی ہے یا یہ مائن نہیں کرتا اچھا مجھے کہا جاتا ہے جب ہم لوگ سب کوئی مزاق کر رہیتے ہیں کیامرامانی کٹھے ہوتے ہیں ہم سب بھی کٹھے ہوتے ہیں سب سے بات تو میڈم مزاق کر رہے تھے اور آپ مائن نہیں کرتی تو میں نے کہا ہاں میری عادت نہیں ہے کہ میں بہت جلدی مائن نہیں کرتی اور ہر چیز کو لائٹ لیتی ہوں تو یہ پرفیشن کا حصہ ہے کہ آپ جہاں جاتے ہیں اپنے بیہیور سے شو کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی اس طرح کا بیہیور رکھتے ہیں بہت جلدی ہائپر ہو جاتے ہیں غصے میں آ جاتے ہیں یا اگنور کرتے ہیں وقت کے ساتھ ہماری آتے ہیں پر ڈلتی رہتے ہیں بہت زیادہ اگریسیو ہوتے ہیں ہم لوگ اگر ہم یوت کی بات کرتے ہیں بہت زیادی غصے میں آ جاتے ہیں یا بہت ساری عورت سے آتے ہوتے ہیں جنہیں ہم بری عادتے کہتے ہیں لیکن دائم کے ساتھ ساتھ ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں یہ آتیں جو ہیں ہمارے بدل بھی رہی ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں بدلتے انہوں نے نہیں بدلنا چاہے وہ بڑے ہو جائے ان لوگوں کو کہا جاتا ہے یار کچھ بھی نہیں سیکھتا انہوں نے اپنی زندگی میں تو آج میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی کونسی ایسی عادت ہے جو بہت اچھی ہے اور کونسی ایسی عادت ہے جو لوگ کہتے ہیں یار بری عادت ہے اچھی نہیں یا ایریٹیٹ ہوتے ہیں لیکن بات کروں گی کچھ عادتیں اچھی بھی ہوتے ہیں جو کہ عجیب و غریب عادتیں ہوتے ہیں ایک خاتون جو ہے انڈیا میں تملناڈو میں پچاسی سال کی خاتون ہے اور چالیس سال سے وہ خاتون جو ہے ریت کھا رہی ہے تو یہ عجیب و غریب ہو گئی تھا عادت کے میں حیران ہو گئی پھر پڑھ رہی تھی اور باقیاد اس کا انٹرویو چل رہا تھا تو لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ کے جو میدہ ہے وہ افورڈ کر پچگیہ میدے میں اور آن کو کوئی نقصان ہو کہتے ہیں نہیں میں کیلے بھی کھاتی ہوں ساتھ ساتھ اور چیزیں خوراک بھی کھاتی ہوں لیکن میں چالیس سال سے ریت کھا رہی ہوں اور یہ بچپن سے ہلکی پھلتی عادت ہوئے اور یہ پھر عادت چلتی رہی چلتی رہی اب میں حیران ہوگی کہ وہ خاتون ریت کا ایک دبہ بھر کے بیٹھی تھی اور چمل سے وہ ریت پھانک رہی تھی تو ایسی آتے بھی ہوتے جس کو ہم عجیب و غریب آتے کہتے ہیں ایک سر بچی آپ دیکھیں گے کہ زمین پر مٹی چاٹ رہے خوش ہوتے ہیں دیواروں سے مٹی چاٹ رہے ہوتے ہیں یہ عجیب و غریب آتے ہیں جو کہ نقصاندہ ہو سکتی ہیں باکاردہ ڈاکٹر نے کہا جب ان سے بات ہوئی کہ ابھی تو کچھ نہیں ہو رہا لیکن کچھ چاہیں بات جو ہے ان کو بہت ساری بیماریاں ہوں گی جس میں بڑی آنس کا جو ہے سوزش ہو سکتی ہے اور بہت سارے مرض جو ہیں ہو سکتے ہیں اور ایون کے ڈیتھ بھی واقعہ ہو سکتی ہے تو ایسی آت سے ان سے بھی آبائیڈ کریں عجیب و غریب آتے بھی نہیں ہونی چاہیے اچھا میں چلتی ہوں اور جناب اپنے سینئر اینکر پرسن ہے رضا ملک ان کو ویلکم کہتی ہے ان سے پوچھتی ہوں کہ ان کی کون کون سی اچھی آتے ہیں اور کون کون سی بری آتے ہیں اسلام علیکم بہت شکریہ آشا دیکھو ایک تم کل بھی بہت بولتی تھی تم آج بھی بہت بولتی یہ اچھی آدت ہے ٹھیک ہے اتنی دیر سے ہم بیٹھے میں اچھا یہ آدف لوگوں میں پائے جاتے ہیں بانتے ہیں نا بس اور تم میں تو بدر جا ہوتا میں نا یہ اچھا یہ ہماری ڈیوٹی بھی تو ہے آپ یہ بھی تو جانتے ہیں ایک انکر پرسن کی جو ڈیوٹی ہے اس نے بولنا ہے بولنا ہے ایک کہتے محول کرنا ہے ایک کہانی لیکیان ایک پلیٹ فارم جسو کتنے بنانا ہے اس کے بعد بات کو آگے کنٹیل کرنا یہ تو مجبوری ہوگی نا ہم لوگ لیکن بعض لوگوں کے یہ مجبوری نہیں ہوتی وہ واقعی بہت بولتے ہیں کسی کے نہیں سنتے اکثر اکات ملتے ہیں آپ آپ بھی کسی کے نہیں سننے نہیں سننی نا آپ بتائیں آپ کی اچھی آدھت ہے کونسی اچھی آدھت ہے تو اب میں آپ کی سننگی میں نہیں بولوں گی اچھی آدھت ہے تو بتا نہیں لیکن بری بہت چاری ہیں اچھا جسے لوگ ریجیٹ ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ دیکھیں کچھ چیزیں آپ کے جو عادات و اتوار ہیں آپ کا محول ہے اطراف کا جو آپ کی سبیت ہے اور جو آس پاس کی چیزیں ہیں وہ آپ کے عادات و اتوار پر بہت زیادہ جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں کچھ چیزیں آپ کے لئے سامنے کا ہے کچھ لوگ آپ کے بدل بھی جاتی ہیں لوگ بدل بھی جاتی ہیں جیسے وہ ماحول سوچ کرتا ہے جیسے وہ باہر جاتے ہیں تو وہ سابر آئے رہے وہ لرننگ جو ہے تو کچھ لوگوں میں بہت زیادہ اصلیت ہوتی ہے وہ سیکھتے ہیں تو کچھ سال پہلے کی بات کریں تو کون سے آتے تھے جو کہ ریپیٹ کرتی تو وہ بات کرتی ہمارے ساتھ بلکل سائم آدی شاہ بھی ان کو بھی شامل کرنے پھر بات مکمل ہو جائے گی بیوٹیشن ہیں بیوٹی ایکسپوئیٹ ہیں ویلکم کہیں گے گوڑ مارننگ کہیں گی کیسے ہیں ٹھیک ٹاک اور میں بتا دوں کہ آج ہم جو ہے کیسے موڈل بھی ہیں ہمارے ساتھ وہ بھی دکھا دے اور میں چاہوں گی بتا دوں کہ آج ہم برائیڈل جو میک آور ہیں وہ سیکھیں گے آئیز میکپ جو ہے سپیشل آئیز پر آج فوکس ہوگا ہے کس طرح ہے کس طرح بنائی جاتی ہیں اور بیس بھی ضرور سکھائی ہے بیس جو ہے مین مسئلہ ہے آج ہم آتوں پر واپس آ رہا جاتے ہیں اپنی بات پر بتائیں اب آپ نے بولنا ہے میں نے کہہ دی آج ہم نے بات کی لارے لگانے والی تو یہ نا ہمارے ویسے یہ آپ دیکھیں کہ زیادہ تر لوگوں میں یہ بات ہوتی کہ ہم دلگوں چیزوں کو بہت کیسی ہو لے لیتے ہیں کھوئی بات ہم کہتے ہیں ہاں ہو جائے گا کر لیتے ہیں نہیں ہوگا یہ میرے ساتھ بہت ہوا یہاں یہ چیزیں بلکو یہ تھوڑا کچھ لیکن ہم خود کرتے ہیں ہمارے لئے بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں وہ بھی غلط نہیں لگے چاہیے کچھ کام سپیڈی بھی ہونے چاہیے جس کو جیسے سپیڈو جو ہے وہ تیز چل رہی ہے مزے سے کام سے لیکن کام سے تو جب آپ برس سے آپ اس میں باگ چاہ رہے ہوتے ہیں تو ویسے کسی بات پہ وہ گھر میں بھی آپ کو باگ کرتے ہیں اچھائی لانچیز دیتے ہیں ہاں ہاں لیتا ہوں لیتا ہوں تو وہ تسلیم میں آپ نکلے آپ نے اس نے کہی کھو لی وہ جواب دیا تو وہ آپ کو جناب اللہ اور جب شاہ کو پہنچے تو وہ کام نہیں ہوا 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 وہ جو ایکشوکٹیکشنز پھر آکے لگی ہوتی ہیں تو جو وہ آٹ ہوتی ہیں تو سابسہ رہے دن ٹوٹ جاتے ہیں یہ ایک بڑی آت یہ بلکل دوی آدت ہے یہ حمزہ جوٹی تسلیاں جس کو کہتے ہیں کبھی کبھی تو جوٹی تسلیاں اچھی بھی لگتی ہیں کبھی کبھی لگتی ہیں روز روز نہیں اچھی لگتی ہیں اچھا ہم بات کرتے ہیں قادر پوراوان سے ملتان سپیڈ آف برگ کا افتتاہ ہوا ہے وزیالہ کے معامل خصوصی ٹرانسپورٹ جو دفتر انسارے نے کیا ہے تو کسی سال ہمیں بتائیں روٹس بتائیں کون کون سے ہیں کون کون سے نہیں بنائے گا جو بنانے جاہی تھے روز شانل کرنے جاہی تھے کچھ اپ ڈیٹس دے حقا جب یہاں لائے تھے میٹرو بس کا پروجیکٹ تو شروع ہوا اس کے اوپر مضبط کافی ڈیویٹ ہے اس کے اوپر کہ وہ تیس طرح بے کا پروجیکٹ ہے لگنا چاہیے تھا نہیں لگنا چاہیے تھا لگ گیا آپ کا ایک لینڈ مارک بن گیا ملتان میں کہ اتنا بلا بے رہے تھے تو اس پر نے کہا کہ جی ایسی بس سلویس دیں جو یہاں تک لا سکے مسافر تھے تو اس وقت کچھ سو بسیں گئے ہیں وہ مگوائیں گئے ہیں اور سو بسوں سے وہ کام شروع کیے گیا تو ان کے کچھ روٹس کچھ ریشنلائز نہیں کیے گئے تھے اور ابھی بھی کچھ ایسے روٹس ہیں جو ریشنلائز ریشنلائز ہونا باقی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جو نشتر ہاؤسپیٹل ہے تو کچھ سب سے زیادہ کوئی ایسی جگہ ہے جو سب سے زیادہ ویسٹر پلیس ہے کہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہاں جاتے ہیں بطور علاج کی گھر سے بھی اور بطور ویسٹر بھی لوگوں کی عادت کی حوالے سے بھی لیکن وہاں کوئی ایسی بس سلس نہیں جاتی ٹھیک ہے تو وہ ان چیزوں کو ریشنلائز کرنے کے لیے ابھی یہاں ملتان میں جو ہیں وہ نائٹی ٹو بسز ہیں جن میں جو اراؤنڈ ایک فگر دیا ہے کہ فورٹی تھاؤزن جو پسنڈرز ہیں وہ چالیس سزار لوگ اس پر اپس سفر کر رہی ہیں ٹھیک ارز میٹرو بسز کا یہی تھا نا کہ وہ جو روٹ ہے وہ روٹ ایک مقصود جگہ کا روٹ بن گیا جی جی وہ تو ایک مقصود بیکن میٹرو تو ہمیشہ ایک مقصود لیکن اس کے روٹ اس وقت انہوں نے اس کو فیڈ کرنے کے لیے بنائی جو لوگوں کی جو پبلک ڈیمیند تھی اس کو مدی نظر نہیں گیا اب اس کو ریشنائز کر رہے ہیں جو عوامی نمائندے ہیں انہوں نے اس میں جو تھوڑے سے رولز انڈ ریگولیشن بھی بدلے گئے ہیں تو اس میں انہوں نے اب دیکھیں جو یہ سب سے زیادہ جو لوگ میرا خیال ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ملتان اور مدفرگر کے درمیان سفر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر اور دھائی سو سے تین سو سے زائد طلبہ اور طالبات ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر حصول تعلیم کے لیے ملتان سے مدفرگر مدفرگر سے ملتان آتے ہیں تو اب اگر ان کے لیے بھی اس طرح کہ یہ بسرس ادھر بھی شروع کر دی گئے اسی کو بنیاد بنا کے تو وہاں شروع کیا گیا ہے قادر پر راہ میں کہ آنے والوں کی تعداد جو کوٹ کچھری آتے ہیں جو یونیورسٹیز آتے ہیں کالوجز میں آتے ہیں سکورج میں آتے ہیں ان کے لیے وہاں یہ بسرس جو روت جن پہ نہیں بنایا گیا جو علاقہ ان کی بھواس بھی بات کریں گے اور سائمہ برائیڈل میک اپ کے حوالے سے بتائیں گی بھی صحیح اور سٹارٹ بھی کریں گی اس ٹائم جو ہے اپنا نہیں ہوتا شورٹ ہے آپ کے برائیڈل میک اپ اس سیزن میں کس طرح سے کیا جائے گا بیس کس طرح سے بنائی جائے گی اور آئیز میک اپ آپ کو بتائیں گے کس طرح کے شیئر لگائے جانے چاہیں گے برائیڈل کا تو ایک خاص جو ہے میک اپ بھی ہوتا اور ڈرس پر جو کلر ہے جیاز ستر وہی چل رہا ہے ہمارا روایتی ہے ریڈ میں آگئے محرون میں آگئے پہلے آجشی بہت ہوا کرتا تھا جیازے میری کزن کی جب شادی ہوئے تو پھر آجشی چاہ رہا تھا اور جب ہماری شادی میری شادی ہوئی تو اس وقت تھوڑا تھا میں نے تھوڑا ہٹ کے پہنا تھا تو مجھے تھا کہ نہیں ہر کوئی تو ریڈ پہنتا ہے میں نے رست کلر میں پہنا تھا اب تو بہت سی کلرز میں لیکن جو خوبصورتی کیا بھی میں کہہ رہی تھی میری شادی انیس سو چھتیس کی بات ہوگی جہاں تنزلن والی تھی اور میں کہہ رہی تھی میں اچھی نہیں لگی تھی یہ چیز ہو چاہتی ہے اچھا نال لگنا بھی بڑا ہوتا ہے ہم دو کے ساتھ چیزیں چینج ہوتی رہتے ہیں میک اپ چینج ہوتا ہے ڈریس چینج ہوتا ہے ڈزائنر چینج ہوتا ہے اچھے انڈر بھی ہوتا ہے اور سوشل میڈیا کا اتنا نہیں تھا وہ دھوڑ ٹھیک ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ چینج بھی بہت کام آیا کرتے تھے کچھ سال اگر پہلے بھی بات کرتے ہیں دن پندرہ سال پندرہ سال بھی پیچھے چلے جائے تو یہ آوینیس نہیں تھی ہر ایک کے بعد سیلپ فون بھی نہیں تھا اب سہولتے ہیں اب آپ مان جائیں کہ اتنے سالوں میں تبدیلیاں آئی ہیں رضا صاحب واقعی تبدیلیاں آئی ہیں یہ تبدیلیاں آئی ہیں ہنس رہے ہیں مسکرار تو سٹارٹ کریں ہم ساتھ ساتھ ہمیں بتاتے بھی جائیں سٹارٹ کر کے بیس بن گئی ہے بیس ان کی بنا دیئے بس ہی بہت لائٹ بیس ہے ہی بیس میں ہونا چاہیے ہم کریں گے ٹیپنگ اور ان کی بیس سٹارٹ کریں گے جب آپ کریں گے ہمیں بتائیں گے ہم اب بھی چلتے ہیں جناب رضا صاحب سے بات کرتے ہیں جی رضا صاحب ہم جی بات کر رہے تھے اس کی بس سویس کی دوٹ جو نہیں بنایا گیا جو بنا منظر کر کر اب مزید ان کی ریشنلیزیشن جو ہے ان کی کہہ رہے ہیں اس میں جو یہاں کے جو عوامی نمائن دیں ہیں وہ انٹرسٹ ایریاں کے چیزیں جو ہیں بہتر ہو جائیں تاکہ لوگوں کو جس مقصد کے لیے یہ سب شیڑی بھی دی جا رہی ہے اور یہ ٹرانسپورٹ موجود ہے اس کو ستنسن کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اس کو ریشنائز کرنے کی بھی ضرورت ہے ٹھیک ٹھیک ہے اچھا اگلی جو ہے میں چاہتے ہو پارک کے حوالے سے بات کرتے لیکن کیونکہ صفائی جو ہے پارک سے پہلے جو ہے صفائی کے بات کریں گے سالٹ ویسٹ منجمین میں پینتیس کروڑ کی نئی مشینلی خریدی گئی ہے ابھی یا خریدی جا رہی ہے آج ان کے ٹینڈرز رہے ہیں آج ان کے تو یہ خوش آئین بات ہے یہ اتینہ خوش آئین ہے لیکن یہ ابھی بھی ضرورت سے کم ہے اچھا پینتیس کروڑ روپے کی مشینلی کیونکہ ابھی آپ کا جو یہ پینتیس کروڑ پر کی مشینلی رکھی گئی تھی جو آپ کی مینسپل کارپیشن ملتان کی جو لیمٹس تھی اب آپ میٹرو پلیٹن ہو گئے ہیں جب آپ میٹرو پلیٹن ہو گئے ہیں تو آپ کی جو ایریاز ہیں وہ بڑھ گئے ہیں سکسٹی پہلے مینسپل میں سکسٹی ایٹھ جونین کانسلز تھیں اب آپ کی آلموسٹ جو ہے وہ ایٹی فائیو سے نائنٹی کے درمیان جونین کانسلز ہیں سکسٹی ایٹھ جونین کانسلز کے سکسٹی ایٹھ جونین کانسلز کے سکسٹی ایٹھ جونین کانسلز کے سکسٹی ایٹھ جو آپ چھوڑا سا باہر جائیں گے تو اس میں ایسے علاقے بھی شامل ہو رہے ہیں شہر میں جو اربن اور رولر دونوں کریٹریسٹک سکتے ہیں شہری اردہی دونوں وہ خصوصی آدمی ہیں تو وہاں تھوڑی سی پھر سکسٹی ایٹھ جونین کھنے کے لیے آپ کو زیادہ مشین نہیں اور پرویو میں بیٹسٹک بھی ہونے جا رہے ہیں کہ پھر بیٹسٹ بھی ہوگا تو اس سے حوالے سے لازمی بات ہے دوسرے شہروں سے دوسرے سنٹریسٹ سے لوگ آ رہے ہیں بلکل وہ تو وہ تو ایک بڑی دیکھیں ایسی ریوائیول ہے بھٹان مین سٹیم میں کرکٹ کے حوالے سے شامل ہونے جا رہے ہیں بہت خوبصورت سٹیڈیا میں بھٹان تھا دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اچھے میں نہیں گئی اب میں انشاءاللہ ضرور جاؤں گے پاکستان کا شاید میں کہوں کہ اگر آپ وہ کہیں گے جی بھٹان کا تطاریف کی جا رہا ہے شاید پاکستان کا سب سے خوبصورت گراؤنڈ ہے جو وہاں بیٹھنے کی اور جو فسائلٹیز ہیں اس کی بھی اور جو گراؤنڈ ہے اچھا اس جیس سے گراؤنڈ ہے میں نے نہیں دیکھا میں میں انڈیس ٹیڈیم دیکھا ہے میں نے فیسد آباد دیکھا ہے میں نے لاہور سٹیڈیم دیکھا ہے لیکن جو جو یہاں ہیں گراس بھی اور جو پچز بھی اور جو جو سٹاپ ہے اسے بہت حالانکہ بہت اقصہ یہاں کرکٹ جو ہے وہ رگولر جو انٹرنیشنل کرکٹ وہ سکتی نہیں ہوئی لیکن ٹورنمیٹس بھی ملے اس کو لیکن ابھی بھی وہ جو مدصر تارر مینیجر ہیں پاکستان کے سٹیڈیم کو لک آفٹر کر رہی ہیں تو صبح شام وہ مدصر اس کام میں لگا رہا ہے کہ چیزوں کو کیسے بہتر بنانا ہے اور ابھی تو بیوٹی فیشن کا ہے وہ تیاری جو ہے اس کو ہم اپنی پیشل کے لیے رضا صاحب میں گزری پچھلے ویک جہاں سے گھنٹہ گھر سے میں گزری اور وہ ابھی صفائی کی وہاں کچھ انتظامات خاص نہیں لگے مجھے جو معذرت کے ساتھ نظر آیا ہمیں تھوڑا اس پہ فوکس کرنے چاہیے وہ میر علاقے ہیں جگہ ہے جب ہم جا دو پہلے بھی بات کرتا ہوں کہ آپ کو مجھے رسپونسی بلیٹی لینی ہے کہ ہم نے کاجر آئے اس نے بارہ یارہ مجھے دکان کھولی اس نے جاڑو لگایا اور جو دن وہ باہر بگرنے والا ہے وہ چاہے وہ دو بجے گزر رہا ہے اس کا امپریشن خراب ہو گیا چاہے وہاں چالیس لوگ پچاس لوگ کام کر گئے ہیں اپنے ڈیوٹی آرز پورے کر گئے تو دست وہاں بہت زیادہ ہے جو نظر مجھے آئے دست وہاں بہت زیادہ ہے گرد گرمہ 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 سوغات ہے جب سوغات ہے دیکھیں آپ ہر وقت بھی اپنی جو روڈز ہیں ان کو ویٹ نہیں رکھ سکتے آپ ویٹ باؤزر سپنکل کرتے رہتے ہیں لیکن آپ بہت زیادہ رکھیں گے تو جو حادثات ہیں کچھ بھی ہیں جو بڑی سڑکی ہیں میکینک اور سویپرز ہیں ابھی جو چیرمن ہے ملتان ویس ملیجمن کمپنی کے دیپی سویپرز ہیں ان کو ایسی سڑکوں پہ بھی لگائیں جو بہت زیادہ رش والی ہیں اور ان میں وہاں سپائی کے میار کو زیادہ پہتر کریں سائمہ بتائیں بیس بن گئی آئیس بیس بنا جاتی براؤن کلر دیا ہے کیونکہ اگر براؤن کلر دیں گے تو بہت آور لگی آپ براون کلر آئی بھوٹ بہت بھوٹ 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 بہت رکھتے ہیں تو آئیس اگر ہم دارپ بنا رہے ہیں تو لپس ہم لائٹ رکھتے ہیں اچھا یہ کلر جو بڑے مشکل ہینڈل ہوتے ہیں جب ہم ریڈ کی بات کرتے ہیں میرون آئیس کی بات کرتے ہیں میں یاد ہے جو گرین آئیس لوگ بنایا کرتے تھے اور فروزی رنگی تو کیسے عجیب و غریب لگتی تھی خواتین مجھے آپ لائٹ شیڈز آگئے ہیں انہی شیڈز کو ہم لائٹ کر کے اپلائے کرتے ہیں تو وہ پھر اچھے لگتے ہیں ٹھیک ہے آپ کریں گی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اچھا جی میک اپ ہو رہا ہے اور جو خواتین سیکھنا چاہتی ہیں جو واقعی یہ بڑا مشکل کام ہے ہم جب برائیڈل کو تیار ہو کے دیکھتے ہیں تو انہوں نے کہاں کتنی تیاری برائیڈل ہے یہ آئیس کیسے بنائی ہوں گی تو آج ہم نے سوچا کہ وہ نا بلکل سائمہ سے ہم سیکھ رہے کہ برائیڈل کی آئیس کیسے بنائی چاہتی ہیں اور کس طریقے سے بنائی جاتی ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ پروپر جو ہے دیکھنا بھی چاہیے اور اچھا یہ اب براؤن رن کا وہ لگا رہے ہیں ہائی لائٹ ٹائپ ہاں ہم ان کی ہائی لائٹ دے رہے ہیں براؤن کلر سے ڈپ دے رہے ہیں اور اس پھر ریڈ کے ساتھ ان کو مچ کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک اچھا ان کی جو آئیس ہے اچھا بڑی دہی ہیں یہ نارمل ہے جو بڑی آئیس ہوتی ہیں ان کا میک اپ چینج ہوتا ہے یہ چھوٹی آئیس پہ ہم ان کی وائٹ پینسل لگائیں گے آئیس کے اندر جو جسے آنکھ کھلی ہوئی اور بڑی لگے گی اور تھوڑا سا میک اپ جو ہے نا ہم شیڈ سوڑے سے باہر نکالیں گے باہر کی سائیڈ پہ جس سے آئیس بڑی لگے گی اور بڑی آئیس پہ ہم آئی بول پہ کام کرتے ہیں آئی بول کے اوپر کے یہ یہ تھی اب یہ نارمل آئیس ہے اچھا کس کو ہینڈل کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے یا جس کو نہیں نہیں میں جانوں گی کہ چھوٹی آنکھ پہ زیادہ میک اپ کرنا ہی نہیں پڑتا یا تھوڑا سا لگایا تو ختم ہو گیا چھوٹی آنکھ کو زیادہ مشکل ہوتا ہے اچھا مشکل ہوتا ہے اس تو برائیٹ دکھانا اچھا دکھانا یعنی کہ مگر ہم تو ہینڈل کر لیتے ہیں جس طرح کا بھی ہو ہم نے تو کرنا ہے ہمارا تو یہ کام ہے اچھا اب یہ کام یہی روز دیں کیونکہ ہم جانے چھوٹے سے وقت پر وقت پر سائیں گے اور میں چاہوں گی کہ ناظرین جو میری بہنیں ہیں وہ دیکھیں کہ کیسے میک اوور مزید ہوگا چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پر ویلکم بیک ناظرین خوش شامدی سہنگی اکمت پر پھر اور رضا صاحب آپ کے طرف جاؤں یا سائمہ کے سائمہ انتظار میں کھڑی گئے سائمہ کے طرف جاتے ہیں سائمہ سٹارٹ کریں گے اگلا اچھا اب آپ کے طرف چلتے ہیں آپ سے بات کرتے ہیں آپ کو تو میکپ کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ ماشیلے اتنے خوبصورت ہیں اور اتنے پیارے لگتے ہیں جب واقعی سکتے ہیں میکپ پروگرام سے پہلے یا نہیں کرتے ہیں حلک مل کی پاکنگ شفنگ یہ حمزہ جز دن تائمہ کے پاس حمزہ تھوڑا بال بنا دیتا ہے حمزہ بہت اچھا بچہ ہے حمزہ تو بس اس حد تک ہی بال بلانے کے حد تک جو ہے وہ وہ رہتا ہے کہ یہ وہ بال کیونکہ جب آپ باہر فیڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا جب وینڈ اگر ہے تو وہ بال نارملی اگر نیوز کے لیے نکلے میں تو پھر تو جو سانسائر جسے گرمی بھی ہے سلدی بھی ہے آندھی بھی ہے بارش بھی ہے تو جو جس ٹھیک ہے لیکن جب آپ پروگرام کے لیے جاتے ہیں تو ابھی سے آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو مینٹین کر کے تھوڑا سا تیار ہو کی جانا پڑتا ہے تو اس میں وہ تو حمزہ ہے وہ اس میں بال بنانے میں جو ہے وہ ہلپ کرتا ہے کہ بال سپرے کار دیتا ہے جل لگا دیتا ہے تاکہ بال اپنے دیتا ہے اچھے کانشیس نہیں ہے ہو گیا تو ہو گیا سہورت مل گئے تو ٹھیک ہے نہیں تو پروگرام کر لیں نہیں وہ بالوں کی لحاظ سے تھوڑا سا پروگرام کرتا ہے بلانے کے لئے تھوڑا تھوڑا اس کو حمزہ کو کھچنا پڑتا ہے بلانا بھی پڑتا ہے بلانا بھی پڑتا ہے باقی باقی کوئی ایک سناز نہیں آپ ساہدھا آپ کو کیمرے کی ریکوائرمنٹ ہو تو اس کے بغیر آپ کو گزارہ نہیں ہے اس کے کلرز بھی ہیں ساہدھا اللہ آپ نے سکین پر چیز پر پرزنٹ کرنا ہے تو آپ کو اسی ساہت سے تیاری کرنی بڑھتی ہے ٹھیک اچھا لیڈی ہل ورکر سے کچھ مسئلے چل رہے تھے ہر دالیں چل رہی تھی جو کہ خاتم ہو گئی ہے میرا خیال ہے دیکھیں پولیو موہم پہ جو سلسل چالا تھا نا کہ پولیو موہم آئی اور ایک نیشنل کارس کی لیکن یہاں جو ہے میرا خیال ہے کہ نظام کو نا ایک ایک اوبرال ایک ایک بہتر کرنے کی نا شدید ضرورت ہے کہ آپ کو نہ توجہ کرنی چاہیے گورنمنٹ کو بھی جو ایشوز ہیں ان پر فوکس کرنا چاہیے لوگوں کو ابھی لیکھیں کہ پورا ڈیڑھ ماہ ایک ماہ جو ارازی ریکارڈ سینٹرز بنائے میں تھے لینڈ ریکارڈ سینٹرز بنائے میں تھے پٹوار کلچر کو ختم کرنے کے والے سے جناب اللہ اور سارا تو ان کی سروس ٹرکچر نہیں آیا ان کی سیلریز نہیں بڑھیں ان کو کوئی ریلیفز نہیں ملے تو وہ لوگ پورا مہینہ سوا مہینہ ہرتال سے بیٹھے ہیں لوگ روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں لوگ بیا وطنگ ہوتے رہے ہیں پھر ابھی دیکھیں کہ جناب اللہ کی ڈاکٹرز ہیں تو وہ ان کا اپنے ایک پیشل گروپ ہے کوئی بھی بات ہو اس میں پھر اسی طرح سے وکلانے بھی اسی طرح سے ٹیل نہیں ان کا بھی اپنے پیشل گروپ جناب وہ ہرتال پھر سچتا اب پھر ان کے بھی جو یہاں ہیں ان کے بھی مطالبات جو LHB کا دو دیگر ستاب تھا ان کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں پھر ان نے کہا جی اوکے ہم ہرتال کر رہی ہیں ہم ہرتال کر رہی ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کی ابھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ریلائز کیا کہ نیشنل قاضی پولی انہوں نے ختم کی ہرتال کو سافظرہ عوامی نمائندے انہوں نے کچھ یقین دہانی کرے ان کو مسائل خاتمے کے حوالے کیا اور ان سے بات کی مسائل کیونکہ ہوا ساتھ آئیں گے جو نیشنل پروگرام ان سے بات بھی کریں گے ہم لیکن جو مسائل ہیں وہ بھی جانا چاہیں گے ان سے بھی جانیں گے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تنخواہ کا ایشو ہے اور ریکلر نہیں کیا جاتا جیوٹیز بہت سخت ہوتی ہیں دودھو دل خواتین کو ایسے ایسے علاقوں میں بھیجا جاتا ہے جن کے لئے ٹرائولنگ کرنا مشکل ہو جاتے کوئی ٹرانسپورٹیشن کا انتظام نہیں ہوتا واقعی یہ تو حقیقت ہے اس پر تو اگر میں کہتے ہوں کہ بیچاری وہ آ بھی جاتے ہیں حیطال کرتے ہیں تو یہ چیز تو سمجھنے کی ضرورت ہے جب آپ ان کو ڈیوٹی دے رہے ہو تو ان کو یہ سہولتے بھی تو پروائیٹ کرنا بہت ضرورت صاحب آپ کیا کہیں گے ایسے آپ ڈیوٹی کہہ رہی ہیں بلکل آپ اپنے ٹائم سے ادھا گھنٹا پہلے آجاتے ہیں ایک گھنٹا پہلے آجاتے ہیں آپ کیاری کرتے ہو چیز کو آپ پڑھتے ہو دیکھتے ہو کیار ہوتے ہو پروڈیوسر سے ڈسکس کرتے ہو جو باقی کولیگز ہیں ان سے بات کرتے ہو جو بتانا ہے آپ نے پھر اپنے ڈیوٹی آئیس ختم کرنے کے بعد پھر آپ باقی چیزوں کو بھی جب جاتے ہو تو نوکری کا کیا مطلب ہے نوکری کا مطلب ہے جو میری جاب ڈسکرپشن ہے مجھے وہ کام کرنا ہے آدھی ہے توفان ہے بالش ہے مجبوریاں ہر انسان کے ساتھ ہیں تک علیف کا سامنا بھی ہوتا رہتا ہے وہ ایک الہدہ ایشو ہے لیکن جب ہم نے کوئی کام کرنا ہے تو ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اس کام کے لئے رکھا گیا ہے کوئی مفت کی تنخواہ دینے کیلئے کوئی بھی نہیں رکھتا نہ ہی سرکاری وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سرکاری ملازمین ہیں وہ ہی سمجھتے ہیں کہ آپ کے 9 to 5 اور اس میں سے بھی جو اجسٹری کیسے کچھ یہ کام کرتے ہیں کبھی خود احتسابی کا عمل انہوں نے خود دیکھا ہے نہیں دیکھا بلکل کہ بھائی ہم کتنا کام کرتے ہیں ہمارا آؤٹپٹ کیا ہے یہ سٹیٹ کی تو اسپانسیبلیٹی نہیں ہے جب لوگ جاتے ہیں جمعہداری نہیں ہے یہ بلکل ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے جیسے آپ کا اور ہمارے ایک ایفیشنسی کارکردگی ہی ہے اس کی بیس پہ ہمیں ہمیں ویلیویٹ کیا جاتا ہے ہم روزانہ کی بنیاد پر ویلیویٹ ہو جاتے ہیں کہ اچھا جی آج نہیں آیا آج مزہ نہیں آیا آج اکسا کام نہیں ہے آج کیسے امپروو کرنا ہے ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں آپ مجھے بتائیں کس سرکاری دفتر میں اس طرح کی چیزیں جائیں جی بلکل اگر ہم سرکاری نوکری کی بات کرتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں بڑی ایزی ہے ڈیوٹی دی دان دی حاضر لگوائی اور اکثر یہ ہوتا بھی ہے اور مجھے خود ایک دفتر جانا بھی پڑا ایڈمیشن کے لئے میں گئی اور سرکاری دفتر تھا وہاں گئی اور وہ جناب بیٹھے چائے پی رہے ہیں اچھا اچھا بیٹھے لائن لگی پڑی ان کو انفرمیشن دینی ہے اچھا کیا جلدی ہے آپ کو ہو جائے گا ہو جائے گا فون کر رہے ہیں کچھ لوگ کام بھی کرتے ہیں سسٹم چل رہا ہے کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں جنہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے سینکلو لوگوں کا بوجھ اپنے کندر پر اٹھائے ہوئے ہیں ان کے حصے کا کام خود کر رہے ہوتی ہیں ان لوگوں کو دیکھ کے رشت کہتا ہے کہ بھائی بہت ہمت والے ہیں جو سارا کام اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سسٹم بھی شاید انہی کی دوسری سال ہے جو صرف کام کرتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کی تعداد نہیں زیادہ ہے جو بس وہ کہتے ہیں کہ وقت گزارے کے رہے ہیں سائمہ کہاں پہنچئے آپ کمپلیٹ کر لیا ہے بس لیشیز رہے گئی ہیں اچھا لائنر جب لگائیں گی تو آئی لائنر لگانا بہت مشکلتان ہے میں بھی آج تک اپنا آئی لائنر نہیں لگا پائی حالانکہ بڑا عرصہ ہو گیا ہے میک اپ اور کرتے ہوئے لیکن مجھے بھی اور یہ جو کلر ہیں ہم تو ایسے لوگ لگا دیتے ہیں لیکن اس کو بلینڈ کر رہا جو ہے بلینڈنگ کے نہیں کریں گے تو پھر آئیس بیکار ہیں بلکل صحیح میک اپ لگے گئی نہیں لگے گئی نہیں کہ ہم نے آئیس کے ساتھ اٹھا کے رنگ لگا دیا ہے کلر کھپ دیا ہے لگائیں گے اور اس کے بعد آئی لائنگ تو کہیں مرچ ہو گیا یہ لائٹ لائٹ ریڈ ہوگا اس میں زیادہ نہیں ہم دکھائیں گے کیونکہ ہم گرین کو ہائی لائٹ کریں گے یہ دسٹ کلر ہوتے ہیں بہت بھڑکیلیں ہیں چمک والے ہیں جو آئیس کا میک اپ ہوگا لیکن اتنا نہیں بھڑکیلہ ہوگا جیسے آپ نے گولڈن دنگ کو یوز کیا ہے تو اس کو مرچ کر دیا ہے بوچ کر دیا ہے بلینڈنگ ہو گیا اس کی نظر نہیں آئے گا زیادہ بس کلائٹ سے شیڈ آئے گی کہ ہم نے ریڈ لگایا تھا تو یا بلائنر لگے گا اور پھر جب لیشیز بڑایا لگیں گے پھر آئیس کمک اچھا ڈریس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے برائیڈل ڈریس کا جو ہے اس کے بعد میک اوبر زیادہ امپورٹنٹ ہے ہیئر جو ہے جو ہے جو سٹائل بہتا ہے تو جوتی بہت اہمیت رکھتی ہے اور میں نے جو پہنی ہوئی ہے خوصہ خوصہ میرے نولا خدا تو یہ جو ہے ہیلز کا خوصہ ہے میں بتا دوں اور کیونکہ میں فلیٹ پہنتی ہوں شوز تو میری ڈیکویسٹ ہوتی ہے ہیلز والوں کو جن کا آؤٹلیٹ جو آپ گلگشت میں ہے کہ میں فلیٹ پہنتی ہوں تو جو بھی شوز دینا ہوں وہ مجھے فیٹ دیا کریں اور بلیک رنگ کا خوصہ جو آج میں نے پہنا ہوا ہے اور اس مال سم میں بہت اچھا لگ رہا ہے ویسے ہمارے ملتان کی یہ ثقافت بھی ہے اور جب شوز میں آ جائے مل جائے تو پھر تو مزے ہی ہو جاتے مزے کا ہے ایزی ہے آسانی سے میں چل کر سکتی ہوں تو واقعی یہ ثقافت ہے خوصہ بلکل جی یعنی ایک صغات میں یہ بھی صغات ہے ملتانی خوصہ بلکل میرے دوست کچھ باہر گئے جاتے ہوئے جاتے ہوئے جاتے ہوئے جاتے ہوئے تو کہتا ہے کیا لے کے جاؤں کچھ چیزیں لوگوں سے ملنا گلنا ہوگا تو یہاں سے اس کو میں نے کہا کہ تم یہ لے کے جاؤ کسی لے کے جاؤ پاکستانی ڈرسز بھی لے کے جاؤ تو چار سیما بعد اس کو بارہ مہا جانا ہوا تو انہوں نے اس کو فرم کر آکے خوصے کو اپنی دیوار پر لگا خوصے کو فرم کر آکے میں نے کہا یہ تو میں نے آپ کو پہنے کے لئے دیا تھا یہ اتنا خوبچورت ہے کہ ہم نے اس کو اور کہتے کہ جیتے ہیں لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے اور سالہ نہ اس کو سالہ تو کہتا ہے جیتا آپ نے ہمیں ڈسکائب کیا تو ہم نے اس کو لوگوں کو بتایا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ نے بہت اچھا لگا اور مالنگ ہماری واقعہ زبردست ہوگئی بہت بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم چاہ رہے ہیں چھوٹے سے وقت پر کہ ہمیں جائے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین خوش آمدی کہیں گے ایک مزہ پھر اور میں پہنچ گئی برائیڈر کے پاس موڈل کے پاس اور آئی میک اپ تقریبا آئی میک اپ ریڈی ہے اچھا گلیٹر بھی تو لگائے جاتے ہیں گلیٹر بھی لگائے جاتے ہیں مگر نائٹ کے فنکشن میں لے کے فنکشن میں اگر ہم گلیٹر لگائیں گے تو وہ اوڑ لگائے جاتے ہیں تو آج کلیٹر بھی لگائے جاتے ہیں لگائے جاتے ہیں اگر نہیں بھی لگا رہے تو کہیں گے بکا دکھ لگائے جاتے ہیں چمک رہے نہیں کسٹمرس ڈیمانڈ نہیں کرتی وہ کہیں لائٹ آئیز ہونی چاہیئے اچھا یہ ایک زمانہ آئے تھا جب مجھے موڈل میک اپ چاہیے دولھان کا میک اپ ہو موڈل ٹائپ ہونا چاہیے تو یہ مشکل نہیں ہے دولھان کا میک اپ ہو موڈل ہو موڈل میں فل لائٹ ہوتی ہے لائٹنگ کا فرق ہوتا ہے مگر جو ڈیمانڈ ہوتی ہے کسٹمر کی وہ ہمیں پوری کرنے پڑتی ہے لائنر ہمیں لگائیں گے آئیس کمپلیٹ ہوگی ہے براؤن ریڈ اور ہم نے گرین لائشز مست ہیں دولھان کے لئے لائشز کے وغیر انکمپلیٹ ہیں اس کے بار لائنر آ جاتا ہے لائنر سٹارٹ کریں اور آپ لگا لیں گے جو ہاتھ بھی کامتے ہیں جب بھی میں لائنر لگا رہی ہوں تو ایک آنکھ تو بڑی مزے کی بن جاتی ہے جب دوسری آنکھ کا ٹائم آتا ہے تو وہ ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے لائنر لگانا اور میرے ہاتھ لگانا تھوڑا سو مشکل ہو جاتا ہے اپنا لگانا خود آپ لگا لیتی ہو تو پریکٹس ہو جاتی ہے اب تو ہمارے ڈیلی کا کام ہوتا ہے اس کے لئے بھی پریکٹس ضروری ہے لائنر کے لئے ہم ہر چیز کی سمجھتے ہیں آسان کام ہے دیکھیں شیشے دیکھیں ہم دیکھیں لگا لیتے ہیں مزے کی بات یہ ہے یہ پریکٹس ہو جاتی ہے لائنر کی پریکٹس کرنا بہت مشکل کام ہے تھوڑا ٹھک لائنر لگے گا جی برائیٹ کا ٹھک لگے گا کیونکہ ہم پکس وغیرہ بنتی ہیں تو میک اپ ڈاٹھ ہوا سا ہوگا تو پکس اچھی آئیں گی لائنر نظر آئے گا اور جن مہنوں کو لائنر لگانا نہیں آتا تو وہ سیکھ لیں اور تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے پریکٹس کی ضرورت ہے اور آپ اپنی سیسٹر کو گھر میں کوئی بھی ہوتا ہے پکر لو پھر لو پکر لو پھر لو آجو اچھا بچپن میں جو ایسے ہم لوگ کرتے تھے اپنے جو کھلتے تھے میک اپ کھلتے تھے میک اپ مشکل نہیں ہے اگر آپ سیسٹ جاتے ہیں تو بہت آسان ہے یعنی کہ آپ نے دو کلر کو بلینڈ کرنا ہوتا ہے وہ آج دے گا آپ کو تو آپ نے میک اپ کر دیا بس تھپ لو کہتے ہیں تھپ لو اور کافی دے ایسے نہیں ہوتا اس میں بھی ٹیکنیک ہوتی ہیں وہ سمجھنا بہت ضروری ہے بلش آن لگانا بہت مشکل کام ہے اور کبھی ایک چک جو ہے بڑی لال لال نظر آتے یہ بھی سیکھیں گے ہم اور یہ ایک پروپر جو ہے بلش آن کیسے اور ہائلائٹ جو کرتے ہیں کنٹورنگ جو کرتے ہیں وہ جو ہے یہ دو چیزیں بڑی مشکل لگتے ہیں مجھے کنٹورنگ کرنا فیچر جو ہے آپ سے پرومیننٹ ہوتے ہیں اور جو دبے ہوئے ہوتے ہیں وہ اچھے لگتے ہیں جیسے وہ چھوٹا ناک جس کو کہتے ہیں وہ دبا ہوا ہو تو کنٹور سے جو ہے ایک پتلا سا ہے نا میرا اچھا خاصا ناک چوڑا ہے کنٹورنگ سے تو نینک شینج ہو جاتے ہیں اچھے میرے ساتھ یہی ہے ساہبہ روٹین وائز میں ملتی ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں ٹیوی پہ تو آپ دکھتی نہیں آئیشہ ویسے بلکل ٹوٹل چینج نظر آتی ہے ٹیوی پہ سکرین پہ اور چیز ہوتی ہے اور نیچرل میں آپ وہی آئیشہ ہے اچھے تو میں کہتے ہیں ہاں وہی ہوا ہاں میک اوور میں دکھتے ہیں ہمزہ تو ان کے کرامات ہیں اچھے جب میں آئی یہاں سٹارٹ کیا تو میں نے ہمزہ کو پہلی کہا ہمزہ مجھے تو ہیوی میک اپ اچھا ہی نہیں لگتا اچھے آپ نیچرل لکھ دیں گے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے یہ اوور نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بس لگے کہ آٹا لگا کے یہ شادیوں میں بہت زیادہ ہے آپ اپنا کام کجریوں کریں میں تو بولتی رہوں گے اگر ہم وائٹ پینسل لگائیں گے تو کھلی کھلی نظر آئیں گے تو بلیک لگائیں گے بند بند سی آئیز لگیں اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اگر آپ برائیٹ چاہتے ہیں بڑی بڑی آنکھیں لگیں اس آنکھ میں آپ کھولیں آئیز کو اوپر دیکھیں اس آنکھ میں اور اس آنکھ میں آپ سر دیکھیں وائٹ پینسل کی وجہ سے بڑی برائیٹ دیکھیں گی کھلی دیکھیں گی روشن روشن آنکھیں دیکھیں گی اچھا بات کر رہی تھی کہ ہر ایک کو اچھا کرنا نہیں آتا لیکن آج کال کی بچیاں نیٹ سے سیکھ لیتی ہیں نیٹ نے سکھ لیتی ہیں تیٹوریل دیکھا اور 16 یار اوال کی بچی ہیں میری اپنی بچی سے اچھا میکپ کر لیتی ہیں اور مجھے گیتی ہیں ماما آپ کی اپنی میکپ نہیں سکھا یہ ہم آئیسکنی چیز میں نے کوکنگ سکھیا اور کچھ نہیں سکھا آئی لائشیز کی اچھے گرین کلر ہم اپلائے کریں آئیسکنی چیز اچھا بہت کام لوگ تو ہم روٹین وائز تو یہ یوز ہی نہیں کرتا پینسل ساتھ وہ بلکل نہیں ہے آپ سوٹ کا جو لائٹ کلر ہو بہت کم جو کلر ہو سوٹ میں وہ ہم اس کلر کو ہم جیسے اس سوٹ میں گرین نظر آ رہا ہے جو بہت کم ہونا کلر ڈریس میں وہ اپنے آئیس کے نیچے پلائے کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس سے تھوڑی آنکھیں بڑی دکھیں گی اگر بڑی آنکھیں ہو تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا بڑی آنکھوں کو آپ زیادہ بڑا نہیں کریں گے کیونکہ وہ بہت بڑی لگیں گی تو ہم بڑی آئیس کے آنیچے ہم لیک ہم لائننگ لگا دیں گے لائنر سے یا آپ کے پاس اچھا سا کوئی کاجل ہو تو اس سے بھی ہم کر سکتے ہیں اوپر دیکھیں ٹھیک ہے دولہن کی جب ہم بات کرتے ہیں برائیڈل میکپ کی تو یہ ہٹکے ہوتا ہے اور جو پارٹی میکپ ہوتا ہے وہ تھوڑا ہٹکے ہوتا ہے فوکس بھی کام ہوتا ہے یہ توجہ بھی نہیں دیا رہی ہوتی اچھا یہاں میں بات کروں گی ہماری بہت ساری خواتین شاہد پر پیسٹی کی طرح دیکھ رہی ہوتی بہت خوش ہوتی ہے ہم پارٹی سے تیار ہوتے آئے ہیں تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا بہت سکتے ہیں یہ بیس پر دیمینٹکس ہے کہ بیس وہ اوور لگائیں گے بیس اچھی کوالٹی کی نہیں لگائیں گے تو وہ پھر اوور لگے گا اور وہ پیسٹی جیسے آپ کہہ رہی ہیں اسی طرح سے ہی وہ لگیں گے اور میرے ساتھ ایک دو دفہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے اس لی بیوٹیشن کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اچھی پروڈیکٹس رکھیں کسٹمر کو کسٹمر سمجھ کے کریں نہ کہ اس کو آپ کوئی چیز سمجھ کے کریں انسان سمجھ کے کام کریں تو کام کی نہیں اچھتا ہوگا جب ہم لوگ تیار ہو کے جاتے ہیں تو دکھنا چاہیے نظر آنا چاہیے ہم لگ رہے ہیں وہاں کے میک اپ جو ہی کیا ہے اب جیسے میں شبہ آتی ہوں تو میں لپسٹک لائٹ ہونے چاہیے آئیز کا میک اپ لائٹ ہونے چاہیے تو لگے کہ مارننگ میں شبہ شبہ اٹھ کے آئیں ہوں اور ایک نیچرل لوک دینے چاہیے پیار ہو کے سو گئے ہیں جیسے اس طرح سے جیسے ہمارے ٹراموں میں ہوتا ہے اٹھتی ہیں تو میک اپ ہوتا ہے ان کا تو اس طرح سے نیچرل لوک جتنی ہوگی اتنا اچھا لگے گا تو اب ہم ان کا مسکارہ لگائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیس مسکارہ اچھا اگر مسکارہ نہ ہو تو پتہ ہے ہمزہ سے ہم سیکھیں گے اگر مسکارہ نہ ہو تو کیا کیا جا سکتا ہے لائنر جو ہے اس کے بھی مسکارہ جو ہے مسکارہ کی طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے یہ سبس وقت ہمزہ نے یہی کچھ کیا ہے میرے ساتھ تو آئیشہ فکر نہ کریں مسکارہ جو ادھر ادھر ہو گیا ہے تو چلیں مسکارہ اگر نہ ہو تو پھر بھی کام چل جاتا ہے آئیلائنر میں ہم مسکارہ لائنر میں جو ہے برش ہوتا ہے خاص آئیس کا مسکارہ ہم اس طرح سے لگیں گے میں وہ برش دیکھ رہی ہوں جس کے ساتھ مسکارہ لگ سکتا ہے شاید یہاں نہیں ہے خونگی مکس ہو چکی ہے آپ بتائیں گی میں درے ڈھونڈ لو اس طرح سے مسکارہ لگائیں گے آنس کے اوپر ہم نے انگلی رکھ لیا ہے پھر ہم نے دونوں لائسیس کو کٹھے یہ اتنے سارے ٹھونڈ ہیں یہ اگر ٹھیک ہے مسکارہ لگ گیا اور اس نے اچھا یہ مجھے یہ بتائیں یہ بتائیں میں ٹھونڈ رہے تھیں اب تو نہیں کہا جاتا دلہن کو رونا مت مسکارہ جو ہے سارا بلیک بلیک آ جائے گا بہت جائے گا واٹر پروف ہوتا ہے اچھی برینڈ کا یوز کریں گے تو وہ پانی سے پھیلے گا نہیں ٹھیک ہے وہ بلکل ایک جگہ پر آپ کا سیٹ رہے گا اگر آپ لوگ آلٹی کا یوز کریں گے سارا بہت ہو گیا ہے دلہن کو رونا نہیں رونا نہیں اچھا کہتے ہیں کہ برائیڈ کا میک اپ بہت ہوں اور ہاتھا بھی دلنے روتی بھی نہیں اور وہ کہتے ہیں ہم نے رونا بھی نہیں ہے اچھا میک اپ کیا ہے اپنا پیسہ لگائے ہیں خوبصورت نہ لگے ہیں اور جو پکچر ہیں تسلیلیں اچھی بن کے آئے ہیں اچھا اس بات کا خیار رکھنا رونا نہیں ہے ایسے بہت کم روتی ہیں اور میں بھی نہیں روئی تھی اپنی شادی تھی جو میں نے رونا دھونا مچانا تھا اور پہلے میں نے رو دھوگ لیا لیکن پھر بھی اس وقت بہت سمپل میک اپ ہوا کتا تھا ہمارے اہاں اور جب میری شادی تھی اور بہت سارے کلرز استعمال کیا جاتے تھے آنکھوں پر اچھا اب مزید ہم ان کی کنٹور کریں گے ٹھیک ہے اس کے لئے براؤن رنگ یوز کیا جاتا ہے ڈارک براؤن کلر ٹھیک ہے کنٹورنگ کے لئے جن کا فیس تھوڑا سا باہر کی طرف چوڑا ہو تو تو ان کی ہم کنٹور اس جگہ سے کریں گے یہ جو ہے جو ہڈی ہے ہڈی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھپ نہیں رہنا ہم بولتی رہو بولتی رہو بتاتی رہو کہاں پہنچے ہم یہ ہو گیا کنٹورنگ کا تو کنٹور کے بعد ہم ان کو تھوڑا سا ہم لوز پاورڈر لگائیں گے ٹھیک ہے اس کو کام کرنا زیادہ کنٹورنگ ہو جائتے یہ ٹھیک ہے انہینس کرنے کے لئے انہینس کرنے کے لئے فیچرز کو انہینس کرنے کے لئے اور تھوڑا سا کٹ فیس کا دکھانے کے لئے تو یہ تھوڑا سا کلر لائٹ کنٹورنگ کا فائدہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے جو ناک ہے جلدی جلدی کریں ٹھیک ٹھیک لگائیں اور بس کریں ٹائم ختم ہونے والا ہے یہ بات میں لگوا دیا میں جا رہی ہوں تاکہ یہ مکمل کر لیں تو ہماری باتیں ختم نہیں ہوئی اس طرح سے آپ اس چیز کو اندر کریں ٹھیک ہے یہ اس سائیڈ سے لے کے اس دس سے لگائیں یہ سیلپی والا سٹائل ہے سیلپی والا سٹائل ہے وہ بد اخت بننا کہتے ہیں اکثر اس کو لوگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تو منسٹ ہو گیا نا ہائلائٹ کر رہا اور جب میں ترکی گئی تو وہاں خواتین کا جو تھا نارمل جو میکم تھا وہ بھی ایسی تھا کہ باہر جب پھر رہی ہیں تو ہلکا سا ہائلائٹ کیا ہوا ہے بہت اچھی میں کہوں یہاں سکن کتنی اچھی ہے یہاں کے لوگوں کو تو ہائلائٹر کا یہ سارا کمال تھا ٹھیک ہے ہم نشکل جائیں گے پہلے ناک کی کنٹورنگ ہم تھوڑی سکھ کر دیں ان کا ناک تھوڑا سا موٹا ہے تو ہم ان کا باری بکھانے کے لئے ناک کی کنٹورنگ کریں شیئی کہ تائم ختم ہو گیا ہے اور جی بہت بہت شکریہ ساما آپ آئیں اور آپ اپنا کام اکمل کریں گی اور جسے ساتھ ہی ناظرین ہم چھوڑے ہیں چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اور جی بلکل ہمارا ساتھ شیف ماریا ہوں گی آج ہمیں کچھ نیا بنانا چکھائیں گی چلتے ایک شاٹ بریک پر موسیقی ویلکم بیک ناظرین خوش شام دید کہیں گے ایک مطبع پھر آپ کو اور جی بلکل اس سیگمنٹ کے گیس جو ہے وہ آر چکے ہیں میری بیاری بیاری میں کہوں گی دوستی ہیں بہت مخلص خاتون بھی ہیں پرفیشنل بھی ہیں اور یقین انا آپ ملکہ آپ کو خوشی ہوگی اور بہت اگریسیف بھی ہیں اپنے کام کے حوالے سے صدر نیشنل پروگرام لیڈی ہیلتھ ورکرز پنجاب ہمارے ساتھ ہیں رکتانہ آنوار ہیں خوش آمدی کہیں گے کیا حال ہے ابھی وہ سانس بہال کر رہی ہے سٹیئر جو ہے بتا جو کہ ایک تو پانچ سٹیئر ہیں اوپر آتے آتے ہیں تو خیریت پوچھو گئے ویسے چل رہا نہیں ہوتا آپ کے سٹوڈیوز میں آ کر وہ بھی ریکچر سائز آپ کروانے تھے پانی لیلو اور یہی بات کر رہے تھے جناب حواصل ساتھ ہی کہتے ہیں آئیشہ اچھا ہے ایکسرسائز ہو جاتی تم لوگ بھی روزانہ میں نے کہا اچھی خاصی ایکسرسائز ہو جاتی ہے ناشتے حضم حضم ہو جاتے ہیں اس لئے شکر ہے کہ شوہ کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کا کچن جو سج گیا ہے اس کا فائدہ ہو گیا جو ناشتہ حضم ہو جاتا ہے ہم ٹیسٹ بھی کرتے ہیں لیکن اس ٹائم میں ساتھ آ چکی ہیں شیف ماریا اسلام علیکم شیف ماریا والیکم سلام کیا حال ہے سوڑیاو اللہ کا شکر آپ سنائے اچھا آج سالگراہ ہے پہلے تو ہم وش کر لیتے ہیں اور تادیا میں کہہ رہی تھی ماریا کو تم نے بھی بجانی ہم دیکھتے ہیں جس کی بردے ہوتے ہیں وہ بھی تادیا بجان رہے ہوتے ہیں ہیپی بردے تو ہیو واہ جی واہ زبردست ہے اور میری طرف سے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے جناب جی ہم آپ کو وش کر رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو مببر کر ڈالے اور ایسی ہی سالگراہ ہمارے ساتھ مناتی رہے ہیں اچھا کیسے لگ رہا ہے کیا سوچا ہے اس دن کو کیسے منا رہے ہیں کیا سوچا ہے بیسے تو میں اپنی فیملی کے ساتھ سیلیبریٹ کرتی ہوں پر ان ایکسپیکٹیڈ تھا کہ میں یہاں پہ روحی میں اونیر سیلیبریٹ کری ہوں سب تین کے ساتھ اور بہت کوپریٹیو ٹیم ہے یہاں پہ تو بہت زیادہ انہوں نے مجھے مطلب وہ کیا ہے بجلی سب سے جو ہمارے ہمارے مازد کے ساتھ جن کو ہم پیار سے بجلی بھائی کہتے ہیں بھائی رزاک ہیں تو سب سے زیادہ کوپریٹیو تو وہ ہے ان کی طریف تو کر دے بھی بلکل بھائی بہت ساتھ دیتے ہیں مطلب ہیلز کرنے میں چیزوں کو لانے میں چو مطلب امپورٹنٹ کام ہے وہ چیزوں کو خرید کے لانا ہے وہ وہی لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے اور جب غصہ آتا ہے تو ہم غصہ بھی انہیں پہ اتاو دیتے ہیں یہ کیوں نہیں لائے آپ اچھا آج کیا سکھا رہی ہو بنانا آئیشہ میں آج اویورس کو گارلک رائز بھید چیکن کیشن اٹ بنانا سکھاؤں گی اچھا یہ چائنیز کوزین سے ہے ٹھیک ہے اگر کیشن اٹ نہ ہو تو گزارہ ہو جائے گا یہ مطلب ہے یہ نام ہی ایسا ہے جو کیشن اٹ ہے تو ہمیں ریفنیلٹی کیشن اٹ چاہیے اور فرائیڈ کیشن اٹ چاہیے اس میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ میں اپتا ہوں گی ویورس کو کہ ہم اس کو بنائیں گے کیسے جو ہمیں سب سے پہلے آئیل ڈالیں گے اس میں آئیل شماف ناسپتی اور پھر اس میں جنجر گارلک پیسٹ آئے گا اور سا جو ہے چینی پیسٹ آئے گا ایسا آپ آپ ویجیٹیبل کو فقیلتے ہیں کسی بھی کرنگ میں وہ سکتے ہیں ایسا جو کے پوچھپے کیوپ موور ہے کیوپ میں کریکٹ آئے گا اور سا جو معلوم کیا ہوں گرین آپ کے کریپ کرنیا ہے ٹھیک ہے اس میں ہماراچ بعد سویا ساوس بھی گائے گا ٹھیک ہے اس میں گایاڑ کو سلائس کر لیا ہے ٹھیک ہے پھر اس میں کو سلائس کر کر سکتے ہیں آپ کیوپ ہی بھیھی تستعر دوں جب میں گا oxide پیال کریں گے ٹھیک ہے ہلکی آنچ پر فائے ہوتے ہیں اگر بہت زیادہ تیز آنچ پر کریں گے تو وہ ہمارے سخت ہو جائیں گے فلاپی نہیں بنیں گے اچھا یہ بھی ٹرک ہے اور ایسا ہی ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ہم لوگ سب کو جلدی ہوتے ہیں جلدی کچھ بن جائے تیار ہو جائے تو یعنی کہ فرائے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہلکی آنچ پر فرائے کیا جائے چکن کو تو نرم رہتی ہے جی بلکل یہ ایسا ہے اور ساتھ ہم رائس پناہنا سکھائیں گے ویورز کا اس میں آئل ساتھ جنجر رالک پیسٹ آئے گا اور اچھا ابھی میں چاہوں گی ماری ابھی نا ایک کام کرنے پہلے پھر جب دوسرا کرنے لگے سیکنڈ تو بتا دیجئے گا اور پھر ہم آپ کے طرف آ بھی جائیں گے دیکھیں گے بھی سیکھے کہ چاول جو فرائے رائس بنا رہی ہیں ساتھ میرا خیال ہے گارلک رائز ہے ٹھیک ہے گارلک فرائے رائز ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب آپ اپنا کام کنچنیو کریں اور ہم چلتے ہیں جناب بلکل بات کرتے ہیں رکسانہ سے رکسانہ کیسی ہیں آپ میں بلکل ٹھیک الحمدللہ ہمیشہ کی طرح ہسی مسکراتی اور احتجاج کرتی ہوئی نظر آتی ہیں ہمیں دوسروں کے حد کے لیے آواز اٹھاتی ہوئی نظر آتی ہیں ہمیشہ یہ چیز بہت اچھی لگتے ہیں رکسانہ جب بھی میرے ملاقات ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے کیونکہ آپ خود اسی طرح ہیں شاید آپ بھی سرنڈر کرنے والوں میں سے نہیں ہیں کیونکہ شاید ہم بزدل نہیں ہیں اور الحمدللہ ہم بزدل نہیں ہیں ہمیں نائنصافی کے خلاف ظلم کے خلاف لڑنا ہمارے مذہب نے سکھا جائے ہمارا مذہب بتاتا ہے کہ ظلم کے خلاف آپ صف آ رہا ہوں چاہے آپ 373 ہوں چاہے آپ 72 ہوں 313 ہوں سوری یا 72 ہوں یہ ہمارا مذہب ہمیں سکھا رہا ہے تو ظاہری بات ہے ہم اس راستے پر چلیں گے تو ہی ہم کامیاب ہیں ہاں اگر سب چیزیں سموت ہیں سب کچھ اچھا ہے تو پھر کسی کو ضرورت نہیں ہے کوئی احتجاج کرنے کی کچھ بھی کرنے کی لیکن بدقسمت ہی ایسی ہے کہ سب اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے سب اچھا نہیں ہے اپنے لئے آواز کبھی کبھی اٹھانی پڑتی ہے اچھا میں آج کیونکہ ہم ہاں سے ڈاکٹر صاحب بھی ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں مسائل بھی در ہم پوچھیں چاہیں گے لیٹی ہیلورت تو وہ اس سے بھی بات کریں گے کیونکہ آج کل ہر بندہ احتجاج پر نظر آتا ہے آپ دیکھ لیں ڈاکٹر اور وکیلوں کے احتجاج ہوئے اور لاہور کا واقعہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے تو عدم برداش جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ختم ہوتا وہ دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے ہم اپنے حق کے لیے اٹھتے ہیں احتجاج کرتے ہیں لیکن ایک طریقہ کار ایک پیٹرن ہونا ضروری ہے ایک جو کہتے ہیں لائن جو ہے بانڈری جو ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے جب آپ بانڈری کو کراس کر جاتے ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا جناب جی ہسپیجل میں گئے جو کہ یقینا کارڈیولوجی سینٹر تھا جو ہے لاہور میں اور وہاں گئے اور مریضوں کی کچھ ڈیتھ بھی ہو گئی اور کچھ جو تھا حقیقت کیا تھی وہ الگ بات ہے وہ دینائی کر رہے ہیں وہ کلہ صاحب کے ایسا نہیں تھا ماسٹ نہیں ہوتا رہے ہم نے تو اگر ایسی ویڈیو دکھائی جائے میں اس سے نہیں پڑھ رہے میں بات کر رہی ہوں کہ آدم برداشت کیوں ٹکٹر صاحب کیا ریزن ہے یہ جو معاملات ہیں یہ بڑے ہیں ان کی کیا ریزن کیا نظر آتی اس سے پہلے جو چیز بہت امپورٹن ہے وہ ہے آپ کا تھوٹ پروسس ہے تھوٹ پروسس آپ کے تھوٹس جو ہیں اگر کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو ہم ہو سکتا ہے بعض وقت اس واقعہ کو بھلانے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن ہوتا کیا آتا ہے کہ نیگٹیو ایلیمنٹس ہمارے ایردگیت بہت زیادہ ہیں اور لوگ نیگٹیو تھوٹس کے ساتھ زیادہ چلنا شروع کر دیں ویسے بھی ایک ہیومن برین کو نوملی ہمیں نیگٹیو تھوٹس زیادہ آتے ہیں پوزیٹیو تھوٹس کم آتے ہیں جہاں پہ آپ کو نیگٹیو تھوٹس سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ آ رہے ہیں اور آپ کو پھر بوسٹ کیا جائے نیگٹیو تھوٹس کے ساتھ جو ٹیون آپ ہوئے ہیں چھٹ چھٹی باتوں کے اوپر ان کا شاید ٹولنس لیول وہ نہیں ہے وہ ہر جگہ پہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک وے ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنا حق لے سکتے ہیں اور وہ پھر اسی طرح سے ہر جگہ پہ بھیئیو کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کو شاید رینفورسمنٹ ملتی ہے اس پوزیٹیو رینفورسمنٹ ان کو ملی ہے کہ جی ان کو شاید اس بیہیوئر کی وجہ سے حالانکہ ان کا نیگٹیو بیہیوئر ہوتا ہے وہ اپنا حق حاصل کر لیتے ہیں تو وہ پھر کوشش نہیں کرتے ہیں کہ ہر جگہ پہ اپنا وہ نیگٹیو بیہیوئر ہی شروع کریں ہم لوگ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جیسے ہمارا اپنا ایک گھر ہوتا ہے ہر بند اپنے گھر سے ہمارا ملک ہمارا گھر ہے ہم اپنے گھر میں اگر ہمیں کسی سے اختلاف ہے گھر میں ہو جاتا ہے اپنے گھر میں بھی ہو جاتا ہے ہر گھر میں ہوتا ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں جا کے گھر کی لسی ڈیاں توڑنی شروع کر دوں میں جا کے دیواریں خراب کرنی شروع کر دوں جا کے شیشے کے گلاس توڑ دوں علماریاں شیشے کی توڑنی شروع کر دوں اس کے نورمال بیہیوئر نہیں کہتے اور واقع اختلاف تو ہو جاتا ہے کہیں میاں بیوی میں اختلاف ہے کہیں پیرنٹس کے ساتھ اختلاف ہے بچوں کا نظر آتا ہے بھائیوں کا آپس میں ہے بہنوں کا ہے آپس میں تو اس کا جو ریاکشن ہے اختلاف کا وہ کیا شروع کر رہے ہیں ہم بات تو یہ ہے میں تھوڑک سیس پر بات کرنا چاہوں گی جیسے روکس صاحب نے بات کی گھر کے اختلاف کی ہمیشہ جو گھر کے سربراہ ہیں وہ اختلافات کو بیٹھ کے دور کرتے ہیں اگر اداروں کا کوئی ٹکراو ہے یا اداروں میں کوئی اس طرح کے اختلافات ہیں یا اس طرح کی اشتال پسندی یا شدت پسندی دیکھنے میں آ رہی ہے جو ہمارے ملک کے بڑے ہیں جو سربراہان ہیں جن کو ہم نے ووک دیئے ہیں جو الیکٹ ہو کے جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہو رہے ہیں یا قانون سازی کر رہے ہیں یا جو بھی ہیں وہ پالیسی میکرز ہیں یا اللہ پاک نے ان کو یہ اختیار دیا ہے فیصلے کرنے کا ان کو فیصلہ کرنا چاہیے دیکھیں یہ اداروں کا فرض ہے گورنمنٹ کو اپنے ریٹ کائن کرنی چاہیے اور اس طریقے سے جو واقعات پہ در پہ ہو رہے ہیں جیسے پی آئی سی کا واقعہ ہے وکلا کا اور ڈاکٹر کے آمبالے سے جو تصادم ہوا وہ ہم سب کے لئے تکلیف دے ہے یہ سب سے زیادہ پڑھا لکھا تب کے ہیں دونوں سب سے زیادہ ایڈیوکیٹڈ لوگ ہیں ان کا ٹکراؤ ہونا بہت بڑا سوالیاں نشان ہے پھر آپ دیکھیں سانہیہ ساہیوال کو آپ دیکھیں کہ بچوں کے سامنے پیرنٹس کو گولیاں مار دے گئیں پھر آپ صلاح الدین کا واقعہ دیکھیں ہم کون کون سے واقعہ کو دیکھیں کس کس کی مضمت کریں کس کے لئے ہم آئے دن شمع روشن کریں کیا ہم نے شمع ہی روشن کرنی ہے ہم نے اپنے ملک کو بہتری کی طرف لے کر جانا ہے تو اداروں میں یہ ادم برداشت کی جو تعلیم ہے یہ ہمارے بڑوں نے ہمارے حکمرانوں نے دینی ہے اور اگر ادم برداشت کی آپ بات کریں تو سب سے زیادہ ابھی آپ ریسنٹ دیکھ رہے ہیں کہ آگ پولیو مہین کا دوسرا دن ہے پورے پاکستان میں کل سے ہوا ہے ہم نے اپنے مطالبات کے لئے اور ہمارے مہتمے میں جو کرپشن ہو رہی ہے اس کے خلاف ہم نے ان کو اپنے لئے ڈیڈ لائن دی اور ان کو کہا کہ اگر ہمارے یہ مطالبات منظور نہ کیے گئے اور کرپٹ آفیسر ڈکٹر مختار شاہ کو برطرف نہ کیا گیا جن لوگوں کو برطرف کیا گیا ان کو بحال نہ کیا گیا تو پولیو مہین ہم نہیں کریں گے لیکن جب ہم نے دیکھا کہ حکومت سرد مہرے کا مظاہرہ کر رہی ہے اور صرف واحد ایک ایم این اے احمد حسین ڈیہر صاحب وہ پندرہ داری کو ہمارے پاس آئے انہوں نے مذاکرات کیے اور ہم نے ان کو رسپیکٹ دی انہوں نے ہمیں رسپیکٹ دی ہم نے اپنا بائیکوٹ ختم کر دیا سی او ہلتھ بھی تھے اور ایم این اے صاحب بھی تھے اس سے پہلے کمیشنر صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی وہ بھی بہت پوزیٹیو ہیں ہم نے اس لیے کیا کہ یہ قوم کے بچے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں ہم نے ان کو اپاہج نہیں دیکھنا ہم نے ضرور ایک اپنے اگریشن شو کیا غصہ نکالا اچھا اچھا غصہ کس چیز پہ تھا یہ بھی بات کچھ ٹرمنیٹ لوگوں کو کیا گیا وہ کچھ بتائیں نہ پوری اصل کہانی بتائیں کہ کہانی کیا ہے کہانی کیا ہے کہانی کیا ہے ہمارے جو پروگرام ڈائریکٹر ڈکٹر مختار شاہ ڈی جی ہیلتھ کی عوضے سے ریٹائر ہوئے اور تین سال کے کونٹریکٹ پر سپریم کورٹ کی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کو چھے لاکھ مہانہ پر ان کو بٹھا دیا گئے ہمارے پروگرام ڈائریکٹر کے سیٹ پر اور جب سے تو تین سال ہونے کو آئے ہیں وہ اس سیٹ پر براج مانے ہیں مسلسل کرپچن اور حکومتی خزانے کو لاکھوں کروڑوں کے ٹیکے لگا چکے ہیں وہ ہم نے جب آواز بلند کی ان کے خلاف نیب میں ہم گئے ہم کورٹس میں گئے ان کے خلاف درخواستے ہیں ہم نے وزیر آلہ کو دیئے وزیر آزم کو دیئے وہاں سے وہ پرسنل ہو کے مجھ سمیت میرے چھے ساتھیوں کو انہوں نے ٹرمینیٹ کر دیا دیکھیں ٹرمینیشن میرے نزدیک تو کوئی استثانی ہے یہ تو بزدلی کی انتہا ہے ایک ایڈمینیسٹریٹر اچھا وہ ہے جو اپنے لوگوں سے کام لے نہ کہ ان کو ٹرمینیٹ کریں یہ ان کی بزدلی اور نا اہلی ہے اور کتنے سالوں سے ماشاءاللہ آپ اس فیلد میں ہیں اور ایک اچھا آرپوٹ دے رہی ہیں کام کر رہی ہیں اور چلا رہی ہیں مجھے فقر ہے کہ ہم مظلم کے خلاف تقرار رہے ہیں اور اب بھی ٹرمینیشن کے باوجود الحمدللہ ہم تو اپنے لئے کام کر رہے ہیں آئے دن کے ہمارے لوگوں کے جو ہے پور امن احتجاج ریلیاں اور ابھی پولیو مہم کا جو بائیکارٹ کیا تھا اس بائیکارٹ کو بھی ہم نے واپس لیا اس لیے کہ ہمارے بچے ہیں ہم ہو جائیں گے وحال عدالت کے ذریعے ہو جائیں گے اور جو احمد حسین ڈیہر صاحب نے وزیر آزم کا پیغام ہمیں دیا ہے کہ عمران خان صاحب کا پیغام ہے ہم ان سے بھی ملیں گے ان کو بتائیں گے کہ پاکستان کو اگر آپ نے کرپشن فری کرنا ہے تو آپ ہماری شدمات لیں اپنی صفوں میں سے ان کالی بھیڑوں کو نکالیں جو آپ کے ویجن کے دشمن ہیں جو پاکستان کو ترقی کی طرف نہیں لے کر جانا چاہتے تو ہم ہوپ فول ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی جید و جہد جاری رکھیں گے ہم بلکل نہیں ڈریں گے نہ پیچھے ہر دیں گے ٹھیک ہے جی بلکل لکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے کیونکہ ہم آدم پرداشت پر مسائل کا نہ حل ہونا ایک وجہ یہ بھی ہے میم نے بالکل میم کی بات میں بلکل اس حق میں ان کے جو ہیں بڑے جو ہیں ان کا بڑا رول ہے اصل میں سسٹم یہ ہے کہ اگر ہم اپنا پولیٹیکل سینیریو دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ٹولنس لیول وہاں پہ کیا ہوتا ہے آپ آئے دن دیکھتے ہیں سپلیوں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے شاید وہ لیولز کے شاید لیڈرز ابھی تک نہیں ہیں پہلے اگر آپ پڑھیں نا اردو لٹریچر میں اشواق حیمن صاحب اپنی بکس میں بابا جی کی بات کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ پہلے گاؤں میں اگر کوئی مسئلہ ہوتا تھا دیرے ہوتے تھے وہاں پہ ایک بابا جی بیٹھے ہوتے تھے لوگ جاتے تھے اپنے مسئلے ڈسکس کرتے تھے اور مسئلہ حل ہو جاتا تھا اب ویسے لوگ ہیں ہی نہیں اب اس طرح کے لوگ کہاں ہیں کہاں ڈونڈے ہم ایسے لوگوں کو جو اوپر آئے ایک سم کا ایک بڑے بزرگی طرح سایہ کرے مسئلوں کو سنے ان کو سلجھانے کی کوشش کرے یہاں پہ تو لوگ گلجھانے کی کوشش کرتے ہیں اگر ایک ویڈیو اگر پہلے ہوئی ہے یا بعد میں ہوئی ہے ہم اس کو نہیں کرتے لیکن اس کو بار بار دکھا کے سوشل میڈیا پہ آپ دوسرے گروپ کے اندر ایگریشن پیدا کریں یہ بات صحیح ہے جب آپ کسی کے بھی خلاف آپ ایک کمیونٹی کے خلاف آئے ہو وہی جو ویڈیو اب ہم بات کر رہے ہیں جو ڈاکٹر صرفان کی تھی لیکن وہ اگر اس کی بات کرتے ہیں وہ بات ہوگی یعنی ایک عمل جو ہوا اس کا کچھ بریک گراؤنڈ تھا کچھ سٹوری تھی یہ بات تو ماننے کی ہے ہم روٹین وائز بھی بھڑک جاتے ہیں غصے میں آ جاتے ہیں اور پھر رییکشن دکھاتے ہیں اگرچہ غلط رییکشن وہ الگ ایک بات ہے کہ کس طرح دکھانا چاہے تھا کچھ ایسا کرتے ہیں لیکن غلط چیز تو غلط ہے یہ تو آپ بھی مانتے ہیں ایک ڈاکٹر ہیں آپ اس حوال سے کیا سکتے ہیں یہ دو چیز ہیں اگر آپ کو کوئی نیگٹیف چیز ملتی ہے ایک ہوتا ہے رییکشن ایک ہوتا ہے ریسپونس ہم رییکشن کی طرف جاتے ریسپونس کریں آپ اگر مجھے آپ سے کوئی اختلاف ہے میں آپ کو ریسپونس کروں کہ نہیں یہ اس طرح سے ہے یہ بات اگر ان کی بات سوشل میڈیا سے بوری لگی ہے تو وہ بقول ان کے ڈاکٹر رفان کے انہوں نے آ کے پریس کانفرنس بھی کی ہے بعد میں یہ ساری چیزیں ختم ہیں لیکن کچھ لوگوں نے اس چیز کو دوبارہ سوشل میڈیا پر کر کے اسے پوری کمیونٹی کو دوبارہ ایگریشن کی طرف لے کریں کیونکہ اگر میرے ذہن میں کسی ایک کمیونٹی کے بارے میں نیگیٹیو ہے اور اگر مجھے پھر دوبارہ اور نیگیٹیو کیا ہے تو وہ ایک سمکہ آپ کے اوپر آپ نے تیل ڈالنے والی بات پانے نہیں پھینکا تیل پھینکا اور وہ ایگریشن اس لیول پر پہنچی ہے کہ وہ ان کا بھیور ایک نومل بھیہیویئر نہیں تھا اب یہ باز کا دوتی ہے کہ انہوں نے اکسیجن سرنڈر اتارے ہیں یا نہیں اتارے یا کچھ کہتے ہیں بھین کچھ نہیں ہم اس چیز میں نہیں جاتے توڑ پوڑ ہوئی ہے جب جنگ ہو رہی ہوتے ہیں جب لڑے ہیں محبت اور جنگ میں سب جہاز ہے جب آپ جنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا ہو رہے ہیں آپ کے اندر کتنا مفتان ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے اگریشن میں آپ دیسین میکنگ نہیں کر سکتے آپ کچھے برے کا پتہ ہی نہیں ہے آپ کے سامنے جو بھی آئے گا آپ اپنی اگریشن اس کے اوپر نکالیں گے چاہے وہ عام پبلک ہے چاہے وہ مریض ہے کوئی بھی آپ دیکھیں اس دوران اور جب ایک ویسے بھی ایک یومن سائیکی ہے آپ ایک انڈویجولی آپ جا رہے ہیں آپ حصے میں آپ کا بہیویئر اور ہوگا میرے ساتھ اگر سو بندے ہیں میرے بہیویئر اور ہوگا میرے ساتھ ہزار بندے ہیں میرے بہیویئر اور ہوگا اب جب آپ ون تھاؤزنڈ بندے کی فورس کے ساتھ آپ جا رہے ہیں تو آپ تو ویسے ہی اپنے آپ کو بوسٹ آف کر رہے تھا آپ کو پیچھے بیک مل رہی ہوتی ہے کہ میں تو جو مرضی چاہوں کر سکتا ہوں تو یہاں پہ یہ چیز ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھیویئر جو چند ایک وکل آکا تھا یہ اٹس نوٹ نومل بھیویئر ہے میں بیسیکلی میرا ایریہ ہے پنجاب پولیس کے ساتھ میں گورنر کی سیکورٹی سی ایم کی سیکورٹی میں رہا ہوں مجھے پولیس کو میں نے بہت قریب سے دیکھا بہت سی چیزیں دیکھئے تو یہ ان بیہیویئرز کو خاص طور پر ایکسٹریم سٹیپس اور ان چیزوں کو میں نے بہت دیکھا ان کی سکریننگ ہونی چاہیے ریالیٹی میں ہماری طرح سکریننگ کا اتنا کونسیپٹس نہیں ہے اگر آپ کے ہر میک میں کی وہ کلا جو بھی پروفیشنل ہے دیکھیں جج جب جج بنتا ہے اس کی سکریننگ ہوتی ہے سی ایس پی آفیسز بنتا ہے اس کی سکریننگ ہوتی ہے آرمی آفیسز بنتا ہے ان کی سکریننگ ہوتی ہے ایک سا ایکولوجیکل تو جب وہ کلا ایک بہت بڑی ایک ریسپونسیبل ڈیوٹی ہوتی ہے ایک بہت بڑا کام ہے بکلہ کے ساتھ ڈاکٹروں کو بھی ہونی چاہیے ماننے یہ دونوں کا ہے ایفورٹ کسی کا کام یا زیادہ پر دونوں کا ہے یہ تو ماننے کی بات ہے بھڑکایا یا بھڑکایا گیا وہ تو الگ بات ہے تو قصور تو ہے کیا کہیں گی آنکھ صاحب میں یہ ڈرک شاہد کے بات اس بات سے میں معذرت کے ساتھ اختلاف کروں گی تو جنگ میں سب جائز ہے محبت میں بھی سب کو جائز نہیں ہے اور جنگ کی بھی سول ہے پیاری آقا صلی اللہ ہم نے جو فرمایا ہے بتایا ہے کہ آپ عورت پر نہیں ہاتھ اٹھائیں گے کمزوروں پر نہیں اٹھائیں گے جو مسجد میں پناہ لے گا اس پر نہیں اٹھائیں گے اور ہسپتالوں پر اس طرح کی چیزوں پر حملے نہیں ہوگی یہ ساری چیزیں ہمارے مذہب کی تعلیمات ہیں لیکن ہم جذبات میں آکا ہمیں اشرف المخلوقات ہیں ہمیں تو سوچنا چاہیے کہ ہمیں کچھ فرق ہونا چاہیے لیکن چلیں بدقسمتی سے ہو گیا یا میں تو سمجھتا ہوں یہ سازش تھی یہ کیا گیا اور یہ کرایا گیا کچھ لوگوں کو نہیں پتا چلتا وقتی طور پر جذبات میں آ جاتے ہیں جان بوجھ کر اداروں کے ٹکراؤں کروائے جاتے ہیں ہمیں بحیثیت قوم کے اکٹھا جب بھی ہم ہونے لگتے ہیں ہمیں ہونے نہیں دیا جاتا ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ دیا جاتا ہے کبھی فرقوں میں بانٹ دیا جاتا ہے کبھی لسانیت میں بانٹ دیا جاتا ہے کبھی کسی فرقے میں کبھی کسی کیڈر میں کبھی کسی محکمے کے حوالے یہ نیا ایک سلسلہ ایک فرقہ سامنے آئے میں تو سمجھتی ہوں میں تو مضمت کرتی ہوں اس شدت پسندی کی اور ہم وکلا بھی ہمارے بھائی ہیں ڈاکٹرز بھی ہمارے بھائی ہیں ہمارے بچے ہیں سب کی فیملیز میں ڈاکٹرز بھی ہیں وکلا بھی ہیں ہم کس کے ساتھ کھڑے اور کس کے ساتھ نہ کریں اور ان کے ٹکراؤوں سے اثر کس سے پڑتا ہے عوام پہ پڑتا ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ ڈریکٹ جو ہے جو پڑتا ہے اثر وہ جو ہے عوام پہ پڑتا ہے وہاں سائل جو ہیں وہ بچارے آئے ہوئے ہیں وہاں ہٹالے چل رہی ہوتی ہیں اور وہاں جو ہے پیشنٹ ہیں دوسر سے آئے ہوتے ہیں علاج کرنے کے لئے تو یہ ہٹال ہوتے ہیں تو وہی بات ہو گئی کہ کچھ اچھی آتیں جو ہیں اپنانا بہت ضروری میں عادت پہ بات کر رہی تھی تو اپنے جو بری آتیں ہیں وہ ہمیں اپنے ایک سائل پہ رکھ لیں چاہیے جو مفاد میں ہو عوام کے میں کہتے ہیں وہ ہیں ہماری اچھی آتیں اور وہ آتیں جن کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی لائف پہ اثر ہوتا ہے اور برا اثر ہوتا ہے تو وہ بری آتیں میں شاومن ہوتے ہیں تو ان کو بدلنے کی ضرورت ہے اور کچھ لوگ پورا زندگی نہیں بدلتے ہم صبح بھی کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب وہ ہی آتے رہتے ہیں وہ ہی تبہیر رہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے لوگ بدلتے کیوں نہیں ہیں جو بدلنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ جیز ہے ایک بک تھی ایک سیپٹنس کے نام سے بہت امریکہ میں سیل بھی ہوئی تھی اس میں اگر اس پوری بک کی ایک سمری بتاؤں تو یہ ہے کہ if you want to improve yourself you should accept your mistakes فالٹس ہم اگر اپنی فالٹس کو نہیں کریں گے میرے اندر جو کمی ہے میں جب تک اس کو ایک سیپٹ نہیں کروں گا میں اس کے اندر چینج نہیں لائے سکتا ہمارے پاس جب کلائنٹس آتے ہیں جب تھیرپی میں آتے ہیں ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو ہم ان کو بتاتیں گے یہ ایشیوز ہیں ان کو آپ پہلے ایک سیپٹ کریں جب تک آپ کے اندر ایک سیپٹنس نہیں آئے گی اس وقت چینج نہیں آئے گی جو غصے کی بات ہے اس لئے تو کہا ہے نا غصہ ایک حرام چیز ہے نا لیکن جب آپ غصے میں اس لیول پہ پہنچ جائیں تو پھر آپ ہمیشہ غلط ہی چیز غلط ہی دیسیجن لیتے ہیں اور پھر آپ کو لگتے ہیں جب ہم نے کیا اس پہ ہم حق بجانب تھے اس پہ ہم بات بھی کرتے ہیں اور آپ اس چیز کو بار بار آپ کریں بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں ہم جار رہے ہیں اپنے سیگمنٹ جو گوھر رحمان سے جانتے ہیں کہ جی بلکل آج کا موسم ملتان کا کیسا رہے گا جی گوھر بتائیں جی بلکل ملتان میں پشلے تین روز سے دھنکا راج برکراتا رات کو دو بڑے جو دھنکا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ اب جا کر شہر میں تو اختتام پذیر ہوا ہے اب سے کچھ دیر قبل ہی دھوپ نکلی ہے لیکن دہی علاقے میں جو ہے ابھی بھی دھنکا راج برکرار ہے وہاں پر حد نگاہ اس وقت ستر سے اسی میٹر رہ گئی ہے اگر شہر کی بات کی جائے تو شہر میں حد نگاہ میں اضافہ ہوا ہے سورج نکلنے کے بعد شہر میں حد نگاہ صرف سو میٹر رہ گئی ہے اس کے ساتھ دھنکے وائز ملتان انٹرنیشنل ائرپورٹ پر فضائی اپریشن بھی بری طرح متاثر ہو رہا ہے مختلف پروازے جو ہے تاخیر کا شکار ہے رات دو بجے کے بعد جو تھا ملتان مکمل طور پر دھنکی لپیٹ میں تھا صبح تک دھنکا راج برکرار رہا ہے لیکن سورج نکلنے کے بعد جو ہے دھنکے بادل چھٹ چکے ہیں اس کے ساتھ جو ہے ایم فور جو موٹر وے ہے وہاں پر بھی جو ہے ٹرافک کی روانی چل رہی ہے اس کو بھی ٹرافک کے لیے سورج نکلنے کے بعد جو ہے کھول دیا گیا ہے حدی نگاہ بہتر ہونے کے بعد ایم فائیو موٹر میں ملتان تا سکھر اس کو بھی جو ہے کھول دیا گیا ہے ٹرافک کے لیے سردی کسی طرح میں اضافہ ہو گیا ہے لوگ گرم کپڑے استعمال کریں ڈاکٹرز کی جانب سے یہی کہنا ہے کہ زیادہ زیادہ گرم کپڑے استعمال کیے جائیں اور جو غیر ضروری سفر ہے موٹر میں کام کا کہنا ہے اسے پریج کیا جائے جی شکریہ گوھر اور بہت اچھی بات بتائی ہے بلکہ اچھی سورج نکل آیا ہے اور روشنی بھی کہ جب میں بھی آئی آئے تھوڑا بے بھی تھوڑا لیٹ آئی اور واقعی جو مطلع تھا وہ بلکل صاف تھا اور ٹھیک ہے لیکن سردی بہت تھی سردی واقعی بڑھ گئی ہے اور ٹھڑی نینی ہوائیں ہیں تو اس میں ڈاکٹرز صاحب آپ لوگ صحیح کہتے ہیں کرتے ہیں کوٹ ڈریسنگ ہو گئی خواتین کے لیے شاولیں ہیں کیا کیا ہے ویسے ورائیٹیز زیادہ ہے خواتین کے لیے مجھے تو سردی اچھی لگتی ہے گرمی نہیں شکر ہے ملتان میں سردی آئی ہے شکر ہے شکر شکر کر کے تو ملتان میں سردی آئی لیکن اس دفعہ اچھی آگئی مزے کیا سردیوں میں گرم چیزیں آپ انجوائے کر سکتے ہیں تو سو پی لیں گے آپ فش کھا لیں گے ڈرائی فروٹس ہیں انڈے ہیں بستر میں بیٹھ جائیں گے شوز لے لیں گے مجھے میری اممہ کل نراز ہو رہی ایوننگ میں پھونے آئیشہ اممہ عمرے سے آئی تو کہاں ہو ماں کا خیال نہیں ہے گیسٹ آ رہے ہیں تو میں نے کہا اممہ زبازی بہت زیادہ ہے بیٹھ میں گھوسی پروگرام کر کے بعد میں جب گئی تو اس کے بعد میں واقعی بستر میں گھوسی ہوتی اور بلی نہیں کہہ رہا تھا لیکن آپ اممہ کو ملتی تو وہ جو اممہ کو ملائی ملتی تو وہ میرا خیال ہے بستر سکرنا ہوتی لیکن میں گھر بھاگ آئی تو گیسٹ تھے لی یقیناً ہے ان کو ہنن کو ہنن کو ہننل کرنا تو میں نے کہا اممہ کیا کرو تھنڈ میں بہت زیادہ ہے اچھے سردینہ ست کر دیکھی یہ آپ دیکھیں آپ تھوڑے لیزی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کام ہے ڈیوٹی ہے اس کے بعد جو ہم جب گھروں میں جاتے ہیں پھر ہم لیزی ہو جاتے ہیں بے بہتھی کے بیٹ میں گھوسے پڑے ہیں چاہے کا کپ لے لو بیٹھے بیٹھے اوڈر یا اکڈا دو اور بوائل کر دو یعنی اس طرح سے چپر جالتا ہے دل نہیں کہہ رہا ہوتا تھوڑا لیزی ہو جاتا ہے حالکہ ہمیں تیز ہو جانا چاہیے فاست ہو جانا چاہیے شاید ہم رومینٹک بھی ہو جاتے ہیں آئے 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 سجاز کرنے والے بھی رومینٹک ہوتے ہیں آج بھی یہ بتا ہے موسم کو بھی انجوائے کرتے ہوئے مطلب یہ ہر بات ٹینشن یہ ہی چیزیں تو انرجی دیتی ہیں آپ کا جو ہزبنڈ کے ساتھ رومینس ہے رومینس دیکھے صرف ہزبنڈ کے ساتھ نہیں بچوں کے ساتھ بھی ہے آپ کے فرنڈز کے ساتھ بھی ہے آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ وہ سب چیزیں محبت ہیں تو وہ محبت آپ کو گرمی بھی دیتی ہے اس سے آپ نے انرجی بھی آتی ہے اس سے پھر آپ کام زیادہ اچھے انرجی نہیں آتی پھر اس کے بعد بیڈ میں بیٹھ رہتے ہیں چاہے دے دو یار دیکھیں آپ اوسم کی صورتحال بتا رہے تھے دھونڈ کے بارے میں اور یہ کہا جا رہا تھا دہر ضروری سفر سے پرہیز کریں مجھے تو بہت ساری راتیں یار میں جب دھونڈ میں میں نے سفر کیا اور بہت ایکسٹینٹ ہوتے ہوتے تقریباً یہ کوئی تیرہ چودہ سال کی جو میری سٹرگل ہے الحمدللہ میری ٹیم کے ساتھ اس میں سفر سب سے زیادہ کیا ہے میں نے اردو میں بھی اور انگلیش میں بھی تو وہ ٹریولنگ بہت زیادہ ہے نہیں دیکھا ہم نے کہ گرمی ہے سردی ہے دھوپ ہے بارش ہے آندھی ہے توفان ہے ملتان سے گجرات پنڈی چکوال جہلم اٹک جہیم یار خان لاہور تو خیر پھر بہت زیادہ اس سفر کا ریوارڈ کیا ملا میں اکثر یہی کہتی ہوں ہم لوگ بھی ایسے ہیں نا جابز کر رہے ہیں اپنا فل پوٹینشل دینے کوشش کرتے ہیں اپنی مورننگ کی نین خراب کرتے ہیں کتنے سالوں سے میں مورننگ شو کر رہی ہوں چینلز پر کیا میں نے تو ریوارڈ کیا ملا آجے یہ جاننا چاہوں سکون کہ اللہ پاک نے پیدا کیا تو عمر رائے گا نہیں گئی کچھ ایسا کیا جو یقیناً اللہ پاک خوش ہے اور آگے جب جائیں گے تو پیارے اکثر سلم ضرور مجھے اتمنان ہے کہ خوش ہوں گے کہ کچھ نہ کچھ لوگوں کی فلاہ کے لیے یہ کوئی زندگی میں نہیں سمجھتی کھایا پیا مر گئے بس یہ ہی زندگی رہا ہے کرنے معاست بھالپور سے ہیں اسلام علیکم احمد پوشہ کیا سے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں کرنجاد چیز اللہ پر شکر آپ کیسے ہیں کہاں کون تھی یا تو کیا کر رہی تھی میں آپ کا شو دیکھ رہی ہوں آپ کا شو بہت اچھا ہے شکریہ جان اچھا آپ یہ ہیلس کارڈ تھوڑا سا آئی ہوں ہی ہے اور یہ ایشو چل رہا ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا ایک یہ کہنا چاہوں گی جیسے گورنمنٹ نے ہیلس کارڈ ایشو چی ہوں ہی ہے سب سے یہ دینا ممکن نہیں ہے تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ جو خواتیں مطلب باہر نہیں نکل سکتے یا ان کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی جانی تو کم از کم ان کے لیے اس کارڈ کی حصول میں آسانی ہو رہا تھا کہ وہ اپنا چیٹمنٹ تو کروا سکتے اس کے لیے وہ کوئی دے نہ رکھیں کہ یہ مقصود خواتین تک نہیں جائے گا یہ سب کو دہنے چاہیے ٹھیک کیونکہ وہ کسی دیکھیں نا پاس خواتین کسی سے یہ مطالبہ نہیں کرتی ہمیں پیسہ دیے جائیں ہم اپنا چیٹمنٹ کروائیں یا کوئی ان کا ذریعہ نہیں کرتا یہ ایک کارڈ ان کے پاس ہوتا کہ وہ اپنا چیٹ تو کروا سکتے کسی کے اگے ہاتھ نہ کروا سکتے ٹھیک ہے جے ویسے ہیلتھ کارڈ کی حوال سے پوچھ لیتے ہیں ہیلتھ سمبرائز کو نہیں ملے ہوئے دیکھیں ان کو بھی نہیں ملے ہوئے یہ ان کو بھی ہیلتھ کرڑ نہیں ملے ہیں چودہ سال سے تو فیلتھ یونین میں ہیں 20 سال سے میں جوب میں ہوں میری ساتھ ہی جو مجھ سے سینئر ہے 26 سال سے وہ سرڈ کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ہمیں اونرشیپ آریشا نہیں ملی اون نہیں کیا گیا کوئی بھی گورنمنٹ کی تبدیلی آئی ہے جو بھی ہوا ہے لیکن اونرشپ نہیں مل سکی ہمیں جو بھی حقوق ملے ہمیں خود یہ چھینے ہیں یہ کیا وجہ ہے یہ بہت سارے اداروں میں ہے اگر ہم گورنمنٹ کے داروں میں کہتے ہیں پھر بھی کچھ اداروں میں دے دی گئی ہے ہیلتھ کی سہولت ہے اور پرائیویٹ میں تو بلکل ختم کر دی گئی ہے ہیلتھ کا اور نظر ہی نہیں آتے یہ کیا وجہ ہے کیوں نہیں سمجھتے کہ جو ہے جو ایمپلائر ہے ان کا جو ورک دیتا ہے پوٹینشل دیتا ہے اس کو بھی ہیلتھ کی کیر کیا ایکسپینس جو ہے وہ بھی نہیں کر پاکتا تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے خود ہیلتھ ہوگا تو وہ قوم کو سرک کر سکے گا لیکن دیکھیں جب آپ اقتدار میں نہیں ہوتے تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں بلکہ آکے حضب اختلاف میں ہوتے ہوئے لوگ احتجاج میں بھی آتے ہیں اور میٹنگز بھی کرتے ہیں دعوے بھی کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے دور شہد کی نہریں بہا دیں گے وہی ہمارے جو بہن بھائی قدار میں چلے جاتے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ وہاں کون سے جرمز ہیں جو ان کو چیمٹ جاتے ہیں ان کا وائرس کوئی دماغ میں چلا جاتے ہیں دکٹر صاحب سے پوزیں یہ وائرس کون سے دکٹر صاحب بتائیں گے زوار احمد حسین ہے اسلام علیکم زوار کیسے ہیں آپ ہلو جی اللہ حمد اللہ شکر ہے جی جی زوار کیا کہیں گے زوار مرزی میں تو لیڈی ہیلورٹویکٹین سے ان کے کام کو بہت بھی شیٹ کرتا ہوں تینکیو اس طرح کے کام ہونے چاہیے غصہ جو ہوتا ہے یہ میرے خیال ہے انسان کے اندر ہوتا ہے مجھے تو جو غصہ آتا ہے سب سے زیادہ جو کوئی مجھے ساتھ جھوٹ بولے میرا تو دل کرتا ہے کہ میں اس کے اوپر سوار ہو کے اس کوٹنے نکھیں اچھا زوار یہ بتاؤ اچھی آتے تمہاری کونسی ہیں اور بری عادت کونسی ہیں آج یہ بھی بتا دو بس بری عادت لی ان کو جو جھوٹ بولے وہ اچھا نہیں لگتا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج تک جو ایسا کوشش کرتا ہوں کہ کسی سے غلط بیانی نہ کر چاہے نقصان بھی کیوں نہ ہو جائے اور دوسرا میں آپ سے ایک روکیس کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہوں پہلے بھی بات ہوئی تھی ہمارے گھر میں ماشاءاللہ دو بچے ہیں جو بولتے سنتے نہیں کوئی کسی جنہوں کو پروگرام کریں کہ جو ان کو اشاروں میں آپ سے پروگرام میں کوئی ایسا بندہ پھٹھا لیا کریں جو ہمارے بچے بھی پروگرام دیکھتے ہیں تو وہ تھوڑا بہت کوئی ایڈویسن مل جائے کہ یہ بات آپ کو رہی ہے اس طرح کی اگر کچھ ہو جائے تو یہ بہت پرلا ہوگا تینکیو تینکیو جی آپ کی روکیسٹ پہنچ گئی ہے بے فکر ہو جائیں ہم ضرور کوشش کریں گے مجھے بتا دیں میں اشاروں کی زبان سیکھ جاؤں گی اور مجھے اچھا لگتا ہے اور میں اکثر اشاروں سے ہی بات کر رہی ہوتی ہے ہاتھ اتنا ہلاتی ہیں تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ مہت سے زیادہ تو بھی ہاتھ ہلا رہی ہے تو وہ بچے کو سمجھاتا ہوگا محبت کی زبان سمجھتا ہے محبت کی زبان تو ہر کوئی سمجھتا ہے داوٹر صاحب سے بھی بات کرتے ہیں ہم جو بھی بات کر رہے ہیں تو آگے ایک بندہ یہاں پہ کرو جو وہ سائن لینگویج اپنی اس لینگویج میں ان کو میسیج کرنے گا ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں بعض اوقات ڈیف اور ڈیم ہوتے ہیں لیکن ہم بھی کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ بات سیدھ کرنے کی کسی میں کسی طرح سے کر دیتے ہیں لیکن ایک اگزیکٹ میسیج جو ہے وہ سائن لینگویج سے ہی ملتا ہے وہ آپ اور میں یا تو پہلے اس میں ٹریننگ لیں پھر اس کے بعد ہم ان کو ہم بتا سکتے ہیں یعنی کہ ایسے کام نہیں چلے گا پہلے ٹریننگ لینے ضروری ہے یعنی کہ یہ کہنا کہ ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں تو واقع ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں جو ان کے پیرنٹس ہیں وہ ہی سمجھ سکتے ہیں جو بچپن سے ان کو پال رہے ہوتے ہیں پروش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہی بچوں کی زبان سمجھتے ہیں دوسرا بندہ نہیں سمجھ باتا لیکن میں سے ہونا چاہیے ان کا صحیح ہے ان کا آئیڈیا کہ ایسا ہونا چاہیے کہ ٹرانسمیشن کے دوران کوئی آپ لوگ اس پہ سوچیں کہ ایک ایسا میرے بچپن میں بولتے ہیں انٹرنیشنلز آپ چینلز دیکھیں اس کے پر کوئی سویچز آرہی ہیں تو ساتھ ہے وہ سائن لیں گے جوالا بندہ بلکل کھڑا ہوتا ہے پی ٹی وی میں بھی ہوتے تھا ایک دور میں تھا وہ یاد ہوگا میں بچپن میں بھی بہت سرانی ہوں نصیر خانے والس ان کو ویلکم کہیں گے اسلام علیکم کیسے ہیں نصیر آؤ کیا کہیں گے نصیر میں میں سنان ورس سے بات کرنا چاہتا جی جی بات کریں مالیکم السلام کیسے آپ میڈم میں آپ کا ایک تشکریہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت سچاک یہ سامت کیا ہے جو بھی کر رہی ہیں جی بات کرنا تینکیو تینک رجی بہت بہت شکریہ آپ نے کال کی اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم چاہتا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقت پر کہیں میں چاہیے گا ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی 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 ویلکم بیک ناظرین خوش آمدین کہیں گے آپ کو ایک مطبع پھر اور بریک جب ہوئی تو ہم لوگ ماریا کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ماریا کہاں پہنچی تو ماریا پریشان ہو گئی کہتے ہیں میں پریشان ہو گئی سارے مجھے ہی کیوں دیکھ رہے ہیں تو میں نکالا چاہیے نظروں سے دیکھ رہے ہیں لڑکی کہ کب جو ہے کھانا جو ہے ریڈی ہوگا اور میں آؤں گی اور ٹیسٹ کروں گی تو اکثر ایسا ہی ہوتا ہے آپ انتظامیں بیٹھے ہوتے کب کو اچھی سی جو ہے ڈش تیار ہو ریڈی ہو جائے اور آج تو ویسے بھی مزے کی جو ہے ڈش جو ہے بنا رہی ہیں کارجو کی چکن کارجو ہے نا کیشو نیٹ جو ہے چکن جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں اور بلکل تیار ہو چکی ہے رائس جو ہے کچھ بتا دو کیا 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 میں درہ بیزنی ہو گئی میں آئی نہیں آپ کی طرف تو کارلک رائس میں آئی ہے اس میں آئی جوز کیا ہے شما مناسبتی اور ساتھ جنجر گارلک پیسٹ اور جنجر آپ کے مردی ہے نہ ڈالیں لیکن گارلک اس میں جائے گا کہ جو گارلک رائس ہیں اور ساتھ جارلک رائس ہیں اس میں لسن ڈال کے گزارہ کر لیا ہے چکر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ چکن کیشنر اوریڈی تیار ہے اس میں وہ ہزارہ آورڈ کرنے کی صحت نہیں پڑی مجھے اور ساتھ جو ہے پوائل کیوئے رائس میں آرہی ہوں جی میں پہنچ رہی ہوں آئیشہ لائس میں تو میں آؤں گی مجھے بیٹھے نہیں جا رہا یار اس نے پیاری پیاری خشوہ آرہی ہیں وہاں سے مجھے اٹھے پہ مجبور کر دیا کہ جاؤں اور دیکھو ماریا جو ہے بہت خشوہ آرہی مزک مزک میں تیز نہیں کر رہی میں لائس میں تیز کروں گی واؤ یہ سارا آئل کا کمال ہے یا ماریا کا کمال ہے اس میں میں نے یورس کا نہیں بتایا میں نے یہاں سٹیپ پرائی یا سوس یوز کی ہے جب میں نے بنایا خود اس میں سوس بنانے کے لئے آئے اور گارلک چاپ کیا سب سے پہلے آنین چاپ کے ڈالیں گے پھر گارلک اور ساتھ آئیستہ آئیستہ آلڑکی سمجھاؤ جیسے کہ سوا کے ہی سمجھ آ جائے ٹھیک ہے آئیشہ ٹھیک ہے آئیس اس کے ساتھ آنین چاپ کے آئیس 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 اور سا جو ہے کان فلور ڈال دیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ساوس بن گیا اس پہ ہم نے گلیس کے اس کو میں جا رہی ہوں حیدر کو مسئلہ ہو رہا ہے کہ ابھی بس شروع ہو جائے گی یہ کھانے ابھی رائس مکمل ہونے ہے دم پہ آنے ہے تو مجھے کہہ رہے ہیں حیدر عائشہ انتظار کر دے تو میں انتظار کر لیتی ہوں خیر ہے اچھے میں واپس آگئی اور جناب بالکل اچھا رقصانہ مسائل جانا چاہیں گے آپ آتی ہیں لازم بارتے مسائل لیڈی ہلف ورکر جن کے لئے آپ سٹینڈ کرتی ہیں کھڑی ہوتی ہیں اتجاج کرتی ہیں تو کیا کیا مسائل ہم نے دے ہلف ورکر مسائل سے ہم گھبراتے نہیں ہیں لیکن دیکھیں عمر کے پتیس سال ایک محکمہ کو دے دیئے ہم نے صرف سرو نے کیا شہادتیں بھی دی مولیو مہم کے دوران ہماری بہت سی لیڈی ہلف ورکر سندھ میں کے پی کے میں بلوچستان میں کشمیر میں ان کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے شہادتیں دیں لیکن پھر بھی ہم نہیں ڈریں اور ہم کام کرتے رہے پچیس سال گزرنے کے بعد بھی ایک لیڈی ہلف ورکر پانچ میں سکیل میں تھی پانچ میں نہیں ہے لیڈی ہلف سپروائزر جو ماسٹرز ہیں وہ جو ایکسپیرینس ہے یا وہ خدمات کا جو بدلہ ہے ہم کہتے ہیں یہی کہتے ہیں انہی چیزوں سے تو ہوتا ہے آپ پرموشن دیں آپ اپگریڈیشن دیں آپ عمران خان جو بات کرتے ہیں کہ پولیو فری پاکستان ہوگا انٹرنیشنلی پاکستان کے عزت ہوگی اور جو ہمارے پر ایک دھبہ لگا ہوئے پولیو کا وہ اتر جائے گا ہم وہ دھبہ اتار رہے ہیں لیکن ہمارے لیے کوئی بھی نہیں سوچ رہا پنجاب گورنمنٹ جس کے ہم امپلائیز ہیں ہماری ہیلتھ مینسٹر صاحبہ ہیں جو ہمارے مسائل نہ سننا چاہتی ہیں نہ حل کرنا چاہتی ہیں گورنمنٹ کو کتن ہمارے مسائل سے دلجس پی لے ہیں ہمارے تو وہ سمپل رائٹس ہیں ہم کہتے ہیں اپگریڈیشن ہونی چاہیے سرویس ٹیکچر بننا چاہیے پرموشن ہونی چاہیے لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ایڈوکیٹیڈ تھے ان کو ایڈیشنل کا چار دے دیا گیا ہے ان سے ایک ایک وقت میں دو دو ڈیوکیٹس لے جا رہی ہیں دستال ہو گئے ہیں ان کو آپ پرموڑ کریں ہماری ڈریور بھائی ہیں جو مرد ہیں گھر چلا رہے ہیں وہ سٹیل جاسسکل ہوئے ہیں اچھا صبح جب ہم رضا بھائی سے بات کر رہے تھے تو کہتے ہیں آئیشہ آپ کی جو ڈیوٹی ہیں آپ نے لیکن ان کو بھی ایک ڈیوٹی دے دی گئے یہ انہوں نے بھی کرنے بات یہ نہیں ہے ڈیوٹی دی ہے آپ نے صرف ایک کام کا کہا یہ آپ نے کرنا ہے اب بائیڈن کی بات نہیں ہوئی یہ بیس کام دینے سکیل میں آپ اضافہ نہیں کر رہے آپ ان کی سیاروی میں اضافہ نہیں تو یہ زیادتی ہے پنشن آئیشہ پنشن پچھے سال گزرنے کے بعد جو ساٹھ سال کے عمر کو ہماری لیڈی ہیلتھ ورکر سپروائزر ڈریور پہنچے ہیں ان کو محکمے سے خالی ہاتھ نکلنا پڑا ہے جن کی ڈیپتھ ہو گئی ان کے بچے لا وارث ہیں جو وہ خود اب دیکھیں ساٹھ سال کے عمر کے پہنچنے کے بعد اب وہ کس گھر کے جا کے برطن صاف کرے گی اور اپنے روزی لے کر آئے گی جس کو پچیس سال اپنے ہاتھ سے کمانے کی عادت ہے اس کی ذوت نفس تو اجازت نہیں دے گی تو پھر دیکھیں اونرشیپ ہی نہیں ہے اگر ہم پینشن کی بات کرتے ہیں یا ہم اگر تنقید کرتے ہیں حکومت پہ کہ ہمارے مسائل حل کریں تو پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ ان کی جورت کیسے کہ یہ تنقید کر رہے ہیں تو کیا یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے میں تو کہتی ہوں یہ جمہوریت نہیں ہے یہ بدترین عامریت ہے جمہوریت کے لبادے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کو کیا ڈیلیور کر رہے ہیں لوگوں نے ہوپس لگائی ہیں آپ سے ہم نے ووٹ دیا ہم نے سپورٹ کیا ہم نے سوچا خواب دیکھا کہ انصاف ہوگا اور انصاف کی اور قانون کی بالادستی ہوگی مساواد ہوگی خواتین کی حقوق دیا جائیں گے ریاست مدینہ بن جائے گی وہ ریاست مدینہ جس کا ہمارے وزیراعظم نے خواب دکھایا اور ہم نے سپورٹ کیا ان کو کہ وہ بنائیں لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے تو تیسرے درجے کی مخلوق سمجھا جا رہا ہے ہمارے تو مسائل سنے نہیں جا رہا ہے کسی کو دلچسپی نہیں ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اقتدار کس کے ہاتھ میں ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ پنجاب میں کون مقتدر آلہ ہے کس کے پاس حق کے استیار ہے کسی کے پاس حق کے اقتدار ہے ہم تو جس کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ ہماری بات نہیں مانتے یعنی بیورو کریسی میں اور جو یہ حکمران ہیں ان کے بیچ میں کوئی کوارڈینیشن ہی نہیں ہے فیصلے کہاں سے ہو رہے ہیں کہاں سے فیصلے کیے جا رہے ہیں کہاں ملتر آمد وہی چہرے جو نون لیگ میں تھے وہی پی ٹی آئی میں ہیں ٹھیک ہے رحمیار خان سے ان کو ویلکم کہیں گے السلام علیکم وعلیکم میرے بھائی آپ سنو کیسے ہو الحمدللہ اللہ تحسان ہے جی ناوہ کیا کہیں گے بات جی کہاں ہوں کہ اب برداشت ایک دوسرے کو صدر کی تلقین کرنے والا نہیں ہے ایک دوسرے کو برداش کرنے کی تلقین نہیں ہے اور جو بھی ہے وہ اپنے ہی یعنی کہ حقیل ہے وہ اپنے حقیل کی شور کرے گا اگر ناظ پر پہت تو اس کی حقیل کرے گا مزمت نہیں کرے گا اگر دکٹر ہے تو دکٹر اپنے دکٹر کی مزمت نہیں کرتا بلکب تینکیو جناب آپ نے کال کی اور بات برداشت ہی ہو رہی تھی جو مین فوکس تھا وہ یہی تو دکٹر صاحب کیا کہیں گے برداشت نہیں کر پاتے اور بات یہ بھی کریں گے کہ جہاں نائنصافی ہوگی جیسے یہ بات کر رہی تھی یا کسی کو ڈیگریٹ کرنا ہوگا تو وہاں عدم برداشت کا جو کلچر ہے وہ جنم لیتا ہے اس حوالے سے کیا کہاں گا جب آپ کو رائٹس نہیں ملتے جیسے میڈم کہہ رہی تھی آپ کو ایکوال رائٹس نہیں ملیں گے تو اس سے بھی لوگوں میں فرسٹیشن پیدا ہوتی ہے جب ایک جگہ پہ ایک بندے کو اور رسپیکٹ بھی جارہی اور دوسرے ساتھ اس کے کلیگز کو اور امپورٹنس اور رسپیکٹ بھی جائے گی تو ایسے حالات میں تو آپ کا خود بخود آپ فرسٹیٹڈ ہوں گے جب آپ کے اندر فرسٹیشن پیدا ہوتی ہے تو فرسٹیشن لیڈز ٹو اگریشن وہ آپ کی اگریشن میں آئے گی اور اگریشن جب اور بڑے گی تو آپ توڑ پوڑ بھی کریں گے اور ان تمام چیزوں میں جیسے ان بھائیوں نے بات کی ہے کہ وکیل ہمیشہ وکیلوں کو فیور کرتے ہیں وہ ڈاکٹرز ہوئے ہیں ایک چیزیں بتا دوں چاہے کسی بھی پرفیشن میں کوئی بند ہے اگر وہ نیگٹیو ہے چاہے وہ غلط ہے تو وہ غلط ہی ہے چاہے وہ وکیل ہے چاہے وہ ڈاکٹر ہے چاہے وہ انجینئر ہے کسی بھی ویلڈ میں غلط آدمی غلط ہے ہم لوگوں نے غلط کو غلط ہم کہتے ہی نہیں ہیں اب ادھر دیکھیں اگر آپ وکلہ کا سارا دیکھیں کمیونٹی کا جو ریسپونس آئے ہیں جو پریس کانفنسز ہوئی ہیں میں ان کا سب میرے ایک ایریا کانٹینٹ انیلیسز اچھا ایک معذرت کے ساتھ ایسے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ لوگ سوال کرتے ہیں ایسے اینکر میں بہت کم ہی پوچھتی ہوں کہ میں کسی ایک کمیونٹی کو کبھی بھی وہ نہیں کرتے ہٹ نہیں کرتے لوگ کہتے ہیں کہ جو ڈاکٹر ہیں سالہ سال ہر سالوں پر رہتے ہیں ٹھیک ہے ان کے مسئلے حل نہیں ہوتے تو اس وقت یہ لوگ مریضوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ایک سوال جو ہے ذہن میں لوگوں کے آتا ہے تو اس پر بھی بات کی جا سکتے کہ آپ اپنے جو ہے اپنی بات منوانے کے لیے اپنی بات کے لیے جو بھی مسائل ہیں آپ کو تو لوگ اس پر عوام بیچاری کہاں جاتی ہے کیوں نہیں سوچتے آپ لوگ کس حوالے سے کیا ایک چیز ہے کہ جب بھی ہڈتال ہو تو موسٹلی ایمرجنسی کبھی بھی باننی ہوتے آپ یہ دیکھیں ابھی پہلے دنوں بھی جو ایک اگر ہڈتال کی گئی تھی اس میں ڈاکٹرز کا نہیں تھا اس میں کمیونٹی کے لیے کی گئی تھی کیا تھا پرائیوٹائزیشن کی بات ہو رہی تھی آپ کے اگر ہسپیٹل پرائیوٹ ہو جائیں گے آپ کو میڈیسنس خریب نہیں پڑیں گی ایک بندہ جو دور سے آتا ہے وہ آپ یقین کریں کہ باز کت سو دو سو روپے کی میڈیسنس بھی نہیں لے سکتا بلکل کراہ بھی اسے دینا پڑتا باز کت ایسے بھی پیشنٹ گورنمنٹ سیکٹرز میں آتے ہیں بلکل تو وہ جو ہڈتال تھی وہ اس کے لیے کی گئی تھی اور اب یہ دیکھیں کہ ہمارا واحد ادارہ تھا کارڈیالوجی آسپیٹل میں کوئی ہڈتال نہیں ہوئی ہم لوگ بلکل کام کرتے رہے ہیں لیکن ہم نے صرف ورب لکھا آیا کہ ہم اس چیز کے اگینسٹ لیکن کوئی ایمرجنسی کوئی بند نہیں ہوئی او پی ڈی ہمارے کھلے رہے ہیں اسی طرح سے نشتر ہسپیٹل شکریہ بلکل بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مباشر رحمت ہمارے ساتھ تھے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا رقصانہ انورت تھی ہمارے ساتھ آپ کو بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں اور کیوں کہ جناب جی ہماری ماریا کی طرح سالگرہ ہے گلے لگ جیا لڑکی بہت بہت مبارک یہ اور مبارک ہو جاتے ہیں جب پھی ڈالتے ہیں مبارک دیتے ہیں تو دبالہ ہو جاتے ہیں آج 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 کیا کیا اس پلان کیا ہے تم نے میرے ٹیسٹ کر لو پلان کا بتاو آج کیسے سیلبریٹ کر رہے گی آپ کی بہت دے میرے ساری فیملی کے میسے جا رہے ہیں تو میں اب ساتھ جاتے ہی وہ ساری فیملی ہماری کا مطلب گیٹ ٹوگیادر کریں گے اور یہی کچھ بنانا جو جانسے ہوں نے بہت تیسٹی بنانایا ہے بہت بہت شکریہ تمام میرے ناظرین کا بہت شکریہ اور آئیشہ کو دیں گے اجازت اپنا دھیر سارا خیار رکھیں کل ہماری دوبارہ ملکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ